آج یہ لڑائی جو ہندوستان کے باہر شروع ہوئی ہے کل ہندوستان میں لڑی جائے گی آزادی لڑ کر ملتی ہے مانگ کر نہیں اور اس آزادی کی لڑائی میں ایک خون بہے گا ہمارا خون بہے گا اور اس خون کی قیمت ہوگی آزادی ہر کہانی جو شروع ہوتی ہے اس کا انتھ نشچت ہے جیسے آدمی کے پیدا ہونے پر اس کا انتھ نشچت ہے بس ان کچھ کہانیوں کو چھوڑ کر جو اپنا انتھ خود ہی نگل جاتی ہیں اس میں گیارہ لوگوں کی جانیں گئیں ابھی ابھی یہ پکی خبر ملی ہے کہ سبحاس چندر بوس انڈین نیشنل آرمی کے لیڈر اور سوطنطرتہ کے زینان اکا بھی اس درگھٹنا میں دیہان تھو گیا ہے یہ دن جاپان کیلئے بھی دوخت ہے کیونکہ اسی درگھٹنا میں ان کے جنرل بھی مار گئے ہوایی درگھٹنا سے چھوڑی باقی خبریں ہم سمیں سمیں پر دیتے رہیں گے یہ کہانی ہے سبحاس چندر بوس کی جس کا انتھ سو کہانیوں کا آرم تھا ٹیلی رہن بیواباتی گاندھی جی کہہ رہے نیتا جی کا شراط مت کرنا سبحاس سبحاس زندہ ہے موسیقی 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 اگر نیتا جی زندہ ہے تو پھر بتاتے کیوں نہیں کون زندہ آدمی اپنا ماتم منتے ہوئے دیکھے گا نیتا جی شباز چندر بوس کے بچپن کے دوست ہی من سرکار اس کا ایک ہی سبنا ہے کہ ننگریز ہو اور ان کے سرکار کو لات مار کر ہندوستان سے خدرنا جس سے آپ میں ہم سب ایک آزاد ہندوستان میں سانس لے سکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سباز پہلی بار گائب ہوئے کارن نے پرشو رام کو اپنا گرو تو مان لیا لیکن پرشو رام جانتے نہیں تھے کارن برہمان نہیں شتریہ ہے ہم تمہیں شاف دیتے ہیں کردے یوت میں تم اپنی بیدہ کا پرویوگ نہیں کر پاؤگے بانجے 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 کہو ماما سی کو سنو یہی سما ہے پانڈابو کا ختم کرنے کا ہو گا ماما سی جو اب کہیں وہی ہو گا ہا 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 دي اغزم اتاما ہا 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 باد کم کہا گئے ترسیرے صبح سے ڈھنڈونڈ کر میں پریشان ہو گیا ہوں بتاؤ کیوں بابا مجھے لگتا ہے性رے کہل مجھے لڈیکٹ تونج زیرے کل سے چپچاپ smartphone جاؤ اڈا immense اور میری مرضی کے بھنا تم گھر سے باہرں بے نئے نکلو کے سمجھے اب جاؤ شباش کھین یہ شعب ہے ہے اس کے عمر کے بچے میٹھائی کی پیچھے بھاگتے ہیں میلے کی پیچھے بھاگتے ہیں لیکن یہ کیا سن ہے لیکن لیکن سباش ہم گھر سے کیوں بھاگے کیونکہ ہم آزاد ہے لیکن اس آزادی کا کریں گے کیا جو من میں وہ کریں گے کچھ گلت ہو گیا تو گلتی کرنے کی آزادی صف ہم انسانوں پا ملتی ہے یہ دیکھے انبید بکریوں کو کبھی گلتی کرتی ہے نہیں نا اب تو چن لے کی تجھے انسان بننے یا بکری چل بی فی بی فی ساوی نہیں سامل ہوگی تو بعد میں تمہیں اور بھی رونا پڑے گا تو رو تو اب بھی رہنا سات مہینے ہو گئے تھے جب سباش گھر واپس آیا اپنی مرضی سے جب ایک چودہ سال کا لڑکا سات مہینے تک اپنے اما باپ سے چھپ سکتا ہے تو کھا اکڑتالیس سال کا آمی انگریزی سرکار سے بچنے کے لیے چھپ نہیں سکتا وہ زندہ ہے وہ سر واپس آئے گا کوئی لاش نہیں کوئی فوٹو نہیں ہم کیوں مانے کہ نیتا جی اس پلین کریش میں نیتا جی نے بلٹس سرکار کو چکما دیا ہے وہ بس سہی وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ راچ پہ دعوی بولیں گے اور اس کی ہستی کو جڑ سے اکھار دے گے انگریزی نیتا جی نیتا جی 5th august بہت ہو گیا یہ سب بہوس مر چکا ہے اب بچا ہے صرف تمہارا یہ جنون میں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں آج ہم کو جیل میں ڈاب سکتے ہماری آواز نہیں ہوں سکتے سباز بابو جندہ ہے اور وہ جرور واپس آئیں گے آج اسے کھانا اور پانی مت دینا سباز بابو جندہ آباد سباز بابو جندہ آباد یہ لوگ چاہے جتنا بھی افعہ پھیلا لیں پورا دیش جانتا ہے اسلی کہانی کیا ہے نیتا جی جندہ ہیں جو نیتا جی نے بھارت کی آزادی کے لئے کیا وہ بھارت کا ایک ایک بچہ جانتا ہے نیتا جی کا ندھن بھارت باشیوں کے لئے ایک بڑا سبما ہے نیتا جی امر ہے امر ہونے کے لئے مرنا ضروری ہوتا ہے نیتا جی زندہ ہے تم کو کوئی سے پتا جیسے تم کو پتا بیٹا بھگوان سب چیز جوڑے میں بناتا ہے آدمی عورت دیڑی ماجس جیسے تمہارے جوڑ کا ایک اور پاگل بھی ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ نیتا جی زندہ ہے ہم بتا رہے انگری جو کی چال رہی ہے نیتا جی زندہ ہیں اور ضرور رائیں گے نیتا جی نیتا جی نیتا جی پتہ نہیں کل آئیں گے نیتا جی ہر بار ایک ہی بات کرتا ہے ہاں ہاں برما میں میں ان کے ساتھ لڑا تھا میں جانتا ہوں کہ نیتا جی زندہ ہے ہاں تو پر ہے کہاں نیتا جی برما کے بعد ملے آپ ان سے نہیں برما کیسے بتا ہوں جیندہ ہے کیونکہ میرے پاس خبر ہے کہ کوئی پلین کریش نہیں ہوا ارے آپ کہہ رہے ہیں کریش نہیں ہوا پھر وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ کریش ہوا کوئی پلین کریش نہیں ہوا کیونکہ اس دن کوئی پلین اڑا ہی نہیں تھا اچھا پلین اڑا ہی نہیں تھا یہ چندو کھانا کا کب کہاں سے لائے ہیں بھائی ایرام تنگ ہاں دروازہ کھولیے جڑا قیدیوں کے ساتھ ہم خود کئی دنوں تک قید کھانے میں بوز بابو کے زندہ یا مردہ ہونے کی جاسوسی کرتے رہے لیکن پتا کچھ بھی نہیں چلا یا شاید کوئی کچھ بتانا چاہتا ہی نہیں تھا سرکار ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ سب آپ کے من کا فطور ہے کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ پریزنس کو شک نہیں ہوا اگر وہ کچھ شپا رہے تھے کیا وہ تمہیں بتاتے سرکار سب دل کھول کر بات کیے ہم سے بال بچہ بیوی بیوی نے کہاں خسم کا نام گدوایا ہے سب بتائے ہم کو لیکن بوز بابو کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہے ہی نہیں آپ کو کہیں لگتا ہے بوز بابو جندہ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے 27 سال بیٹ گئے تھے اور آج بھی سٹینلی سواس چندر بوز سے گرسک تھے ہم کو ابھی بھی 1918 یاد ہے جب پہلی بار بوز بابو سے ہمارا سامنا ہوا تھا پریزیڈنسی کالج بھی موسیقی وہ کیا ہے تم نقل کر رہے ہو نہیں سر اس میں تو گائیتری منتر لکھا ہوا ہے اوہ یس لاکھ کوشش کریں تم لوگوں کا اندر وشواسوں کو مٹھانے کی ہم ہر بار ناقام ہی ہوتے ہیں سپلی سے سمت کیجئے تم جنگلی لوگ ہو اور تمہارا دھرم بھی ویسا ہی ہے جنگلی اور یہ سب جنگلی پڑا میرے کلاس روم میں نہیں چلے گا اگر کسی کے پاس ایسے کوئی تعویز وگرہ کچھ ہو جس سے تمہیں لگتا ہے کہ کوئی دیوتا آسمان سے ٹپکے گا اور تم کوئی اگزام پاس کرائے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی آئے ایسے ہر چیز یا جو بھی ہو نکالو اور اس ڈب میں ڈالو ناو جلدی یہ بات اپنے ڈماغ میں بٹھالو کہ ان جیسی چیزوں میں کوئی پاوہ نہیں ہوتی سوائے اس پاوہ کے جو تم موسے دے رہے ہو سر یایس آپ کی سوچ مجھے کافی دلچسپ لگی تھانکس تو اگر میں نہیں مانو کہ آپ کے پروفیسور انے میں کوئی خاص بات ہے تو میں وہ کر سکتا ہوں جو آپ کی کلاس کے پہلے دن سے میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کیا ہے موسیقی 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 راک راک رینگون تھے کے ٹوکیو شباک برےندیلو بخ بگاڑو شاہ ہوش تارالو اٹھےش دارالا honو تو نیر دابی شادی نوتا جابی آزا دین چاہی مونا مونا خوابی بیگ گلو بی تو می بیگ لب چاہی بیگ لب آمین روک تو شاندوچھو شموہے بھی بس روئے دے ش شو باس کے بوچہ شک تو دوست دوست دٹے بند کے سراز لڑے جھنکے کی لاب ڈالی گورو کے آخوں میں آخ یہ بہت خطرناک مثال ہو سکتی ہے ہمیں سبیاش کو ارسٹ کرنا چاہیے اگر ہم نے اس سمیں کچھ نہیں کیا تو سارے سٹیورنٹس برگاوت پر اتر جائیں گے ایک مرد کیا گلتک ہے بھائی انگری جی باپو پر ہاتھ اٹھائیں آپ ہاتھو بات پاپ لگیا ہے کیا ابھی کھڑا کریں آپ کو پروفیسر آپ کے سامن ایک ملٹ میں ہی جو ستی میو جایتے ہیں سب ہو جا پوٹن کے لیے ہم سب بغابر ہیں گلام وہ نہیں پہچان پہنے پروفیسر آپن کی عزت کے ساتھ ایک اور چیز بری طرح سے چکنا چور ہوئی یہ بھرم کے ہندوستانی ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا آگے کریں گے اس بار گال انگریزی تھا اور تھپڑ ہندوستانی پڑکیں اندر پڑ پہلے اس پر خانونی الزام لگانا ہوگا اس پر خانونی الزام لگانا ہوگی پروفیسر آپ کو گواہ دے نی ہوگی پروفیسر آپ کو گواہ دے نی ہوگی پروفیسر؟ پروفیسر آپ کو گواہ دے نی ہوگی 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 مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ میرے پروفیسرنل چیتیا ہے آپ ایسے میں گھر میں گھر میں یہ چیتیا کب بھیجیے اس نے اور کوئی چیتیا ہے اس کی یہ سنگپور برما سے لکھے ہوئے لیٹرز اور بھی ہے بس یہی ہے اب اندر آئے کیسے آپ ایسے نہیں کر سکتے اور کوئی چیتیا ہے تو بتائیے آپ اس کی پتنی ہے وہ آپ سے ضرور کانٹیک کرے گا آپ کو پتا ہے بوس کہا ہے 21st august کے بعد کیا آپ کی بوس سے بات ہوئی ہے کیا آپ مجھ سے یہ پوچھ کیسے سکتے ہیں آپ جانتے کہ 22nd august کو پلین کریش میں مارے گئے کیا اس کا مطلب ہے کی وہ زندہ ہے بس یہ ہی چکیا ہے یا اور بھی ہے تمہیں کیا ہو گیا آپ نے ہی دیش کو دھوکہ دیتے شرم نہیں آتی بتاؤ کیا جانتے ہو وہ زندہ ہے کیا وہ واپس آرہا ہے بتاؤ کیا جانتے ہو آپ پلیز یہ سب کیا ہو رہا ہے امیلی ماں تم وہی رہو یا تو باتاؤ تم کیا جانتے ہو یا پھر نکل جاؤ امیلی اپنا ریڈیو آن کرو وہ اس کے بارے میں نیوز ہے جاپانی سرکار کی آرسار پلین کریش میں مارے گئے گیارہ لوگوں کی لسٹ میں بوس کا نام شامل نہیں ہے ہلو ہلو اس اس امیلی امیلی سنو سوہش بلکل ٹھیک ہے یہ پہلی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے گائب ہو گیا ہے جھوڑمہ نیوز پیپرز کے پیسنجرس لسٹ میں بوس کا نام نہیں ہے مطلب وہ زندہ ہے لیکن وہ کیا رہتے ہیں کہ بھارت میں کئی ایسے لوگ ہے جو انہیں مار ہوا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے مجھے معلوم ہے ہم بات میں بات کریں گے امیلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں سرک مل گیا تین مہینے ہو گئے امیلی تمہیں اب بھی بھروسہ ہے کہ وہ واپس آئے گا وہ ایسے پہلے بھی کر چکے ہیں تو اب کیوں نہیں کر سکتے سب ناراض ہے کہ تم نے اس سے شادی کی تم جانتی ہو تمہیں یہاں خطرہ ہے پاگل ہو تم وہ واپس نہیں آنے والا رکاوٹ کے لیے کھید ہے اب ایک ضروری پرسارو سنیں آئینے لیڈر سبحاش چندر بوس ایک سندیش دینا چاہتے ہیں دیا امیلی تم سے پہلے کتنوں نے مجھے چاہا کر میں نے کبھی کچھ کی طرف نہیں دے گا مجھے تمرہا تا پراہ میں بھرتے دھاؤ گا مجھلے مجھلے دیکھا اوبر اوبرو یہ فشفوک ہے فروٹ فوک استعمال کریے ہم فشفوک اور فروٹ فوک لانتر جانتے ہیں پرنس او ویلس کلکتا آرہے ہیں بہتی گینے چونے لوگوں کو بلایا ہے چای ناشتے پر ہماری ناندینی کو بلایا ہے congratulations کچھ ہندوستانی تو چاہیے سا جانے کے لئے بھائی ہم تو وہ ہندوستانی ہیں ناندینی آؤ بہتی ہم نے ناندینی کو بریٹین کے سب سے اچھے فنشنگ سکول میں بھیجا ہے کیسی انگریز ہو کر نکلی ہے دیکھئے نا سبحاش تم ناندینی کو چھت پر لے جاؤ پتنگ دکھانے بودی ایدھر سے ہی ہے نا رستا ارے ناندینی یہی سے دیکھ لے گی نا پتنگ وہ کنے لڑکے کے ساتھ کھاں اوپر بیچریوں کیا بودی مجھے سبحاش پر بورا بھروسا ہے جاؤ بیٹا جاؤ 1921 کلکتہ بوز بابو نے انڈین سیویل سروس پاس کر لیا تھا پتنگ بازی کا موسم تھا بچوں میں پتنگ لوٹنے کی ہوڑ تھی اور ماںوں میں اپنی لڑکیوں کے لیے لڑکے لوٹنے کی میں بھی آتی ہوں اور سبحاش بابو سب سے اونچی اوڑتی پتنگ تھے وہ کالی وہ نیلی وہ آری بگ اچھا چلو سبحاش تھوڑی مدد کر دو آئی سی آئی سی آئی آئی سی آئی 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 تینکیو مجھے ملنے سے پہلے رسرچ کر آئیو مینے نے ماں نے کی مینے نے ماں کی مینے ماں کی رسرچ ہے دوری ہے کیوں مینے نوکری چھوڑتے گا سرد ہا ماں جب بھی کوئی اپنی بیٹی لے کر آتا ہے نا میری تو سانس پھولنے لگتی ہے تو میں کام کرو اپنے اکبار میں خبر چھپوا ہی دو اچھا نہیں لگتا اس طرح بار بار کہنا کیا اس سبحاش انڈیان سیبل سروس میں چوتھی پوزیشن پر آیا اس کے بعد اس نوکری کو ٹھوکر مار کر وہ بھارت واپس آگیا کچھ بھی چھپوا دو چھوٹے بچوں کو باغٹ بلدوں سے ڈراتے ہیں اور بینی گھاٹ کی لڑکوں کو سباچ سے جاؤ نیچے جاؤ نیچے جاؤں گی تو واپس اوپر بھیج دیں گے اچھا باتاو تم نے نوکری کیوں چھوڑی کیوں کہ مجھے آزاد ہی نوکری چھوڑیں گی کیوں کہ مجھے آزاد ہی نوکری چھوڑیں گی تم نے کبھی سوچایا انگریزوں میں ایسا کیا خاص ہے کہ وہ پوری دنیا میں آزاد ہیں اور ہم اپنے دیش میں ہی گھلاام ہیں کچھ لوگ گھلاام ہیں ہم نہیں ہمیں تو آزاد ہی ہے کھیلنے کی کودنے کی پتہ مرانے کی تمہیں ایسا لگتا ہے نندلی سگریٹ نہیں آزاد نہیں ہے پینے کی آزاد ہی صرف آدمیوں کے لیے ہے اورتوں کا کیا آزادی سب کا آکھ ہے پر کیا آزاد ہونے چاہتی ہیں سبحاشنی استیفہ دیتیا ہاں کالندی میں کہتو رہی ہوں لیکن تم مانے کو تیاری نہیں ہو پر بودھی آپ کو بتانا تو چاہیے تھا اور تم نے کہاں بتایا کہ تم رشتہ لے کے آری ہو مجھے 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 ایسا مجھے 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 تو تم نے پلا دی ممم چھوڑا ہوں تم آپ پیتی سبحش چھوڑا ہوں تم ڈران سو بیلس کلکتا ہے اگر سیو دی ایو سیو دیر سبحش ایو سیو دیر سبحش ایو سیو دیو چلو ایو سیو دیر سبحش چلو بایم کیا ممنی سبحش اور کتنی بار بیزیتی ہوگی ہماری اچھا وہ پتنگ پاتا نہیں بابا یہ رسطہ لے کے آنے والی عورتیں بھی بہت ڈیڈ ہے مانتی نہیں کتنی بڑی بات کا مزا کورا رہے ہو تو میں پتا ہے تم نے کیا کیا کلکتہ کی ساری کوری لڑکوں کا سپنا توڑ دیا میم بننے پڑا اتنی بڑی نوکری تھی چاکری تھی بابا چاکری رہتا میں اچھا تو اب تم کیا ہو کرانتیکاری گولام اور کرانتیکاری میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے نیت کا گولام کی نیت ہوتی ہے چاکری جی حضوری اور کرانتیکاری کی نیت ہوتی ہے سپاہی تم لوگ کیا ہو کرانتیکاری درباری لال اس پار کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے پتہ نہیں گاندی کا کیا پلان ہے گاندی جی نے کہا ہے کہ ہم سارا انگریزی مال کا بحیشکار کریں گے ہاں گاندی جی کچھ بائکٹ بائکٹ کنا رکھیے ہیں پر یہ سب چھوٹا موٹا تماسہ تو کوئی پہلے بار تھوڑی ہو رہا ہے اس بار ہم انگریزی مال کا بحیشکاری نہیں کریں گے اس بار ہم انگریزوں کو اپنا مال پیچھیں گے اتنا بڑا پرنس اندوستان آ رہا ہے اور بنا کچھ خریدے چلا جائے یہ تو اچھا نہیں لگے جا جاؤ آگی سب لڑکوں کو بتا موسیقی 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 یہ کتھری میں کیا ہے کپڑے کانے جا رہے ہیں کپڑا پرنس و ویلس آئے پرنس و ویلس آب کا کپڑا پہنینگے پہلے پڑھلے 걸ہ مرغی پرنس یہ ساید جاء کریہے وہ پارچ پورٹوں نے مجھے ہمارا näجی پڑھوبا 예�فتاس ایسیو سنیچبا مavorی جربان ری جبران سنیچس laws روم س repů مجھے اوہ اس کے پچاس روپے لگیں گے یار ہائنس اسکوز می پچاس روپیا پر کس کیلئے یہ ہماری خادی کی پرائس ہے انگلین میں بنا کپرا جو آپ پہ توقتے ہیں یہ اس کی کیمت ہے اندینی اندینی میں آپ کا سواغت ہے اندینی میں آپ کا سواغت ہے اسکوز می what is this یہ بات تمیزی کر رہی ہے اب تو آپ کی اندینی انگریز بننے سے رہی کاما بیکار میں آپ نے فش فوک فرود فرود، فرود فرود، فنیشنگ سکول جانکی بابو، یہ آپ کا سبحاش یہ ایک بیماری ہے ناندینی اس سے ملنے سے پہلے اسی باتمیزی کرنے کے سوچ بھی نہیں سکتی تھی سب کا دیماغ خراب کیا ہوئی اسنے ماں بیشی بیشی ہو، چپ تھکو کورے کلکتا میں ناندینی اکیری لڑکی ہے جس نے پرنس و ویلز کو کھا دی بیچنے کی امات دکھائی ہے you should be proud of her چپ رہو یہ تو بس شروعات ہے سبحاش ستجیج گھوش ہمارڈری چھوکربورٹی آدھی راج بندپادھائے شیب پرشاد مکپادھائے سبحاش چندربوس انڈین پینل کورٹ کی ڈارہ 294 اور 268 کے تہت آپ سب کو کسوروار گھوشت کیا جاتا ہے پرنس و ویلز کو کھا دی بیچنے کے جرم میں آپ سب کو چھ مہینے کی قیب کی سزا سنائی جاتی ہے چھ مہینے that's it ہم نے کوئی مرگی چھوڑائی ہے کیا order order شانتی رکھو آپ ہمیں کوئی مرگی چھوڑانی کی سزا دے رہے ہیں کیا یا شاید ہمیں آپ کے کسی اوپیسر کی پٹائی کرنی چاہیے تھا کہ آپ ہماری سزا بڑھا سکتے مجھریموں کو کہا جاتا ہے کہ وہ کورٹسوڑ میں شانتی بنایا رکھے اوپیسر اب انہیں یہاں سے لے جاؤ اس میں لوں موسیقی 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 انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں اچھا لگتا ہے تمہارا من نہیں کرتا ہے گاندھی جی کے ساتھ مل کر آزادے کے لڑائی لڑے ہیں آپ بہت خورا پاتی ہیں بوز بابو گاندھی جی کے باتوں کو خورا پاتی کر رہے ہو درباری گاندھی جی کیا کیے سے گاندھی کے بل بائکوٹ کیے آپ ایک قدم آگے بڑھ کر کھا دی بیچنے لڑے ہیں پھر تب بھی کان کھڑیدہ کسی نے کانگلو کی قوم ہے تمہاری انگریز سرکار پھر بھی ان کی چاکری کر رہے ہو ہرے بوز بابو اتنا سارا لوگ اندر آتا ہے سامتی سے چھ مہینہ اندر رہتا ہے سامتی سے چھ مہینہ باہر رہتا ہے سادی بیاء بھی کرتا ہے اجادی کا لڑائی بھی لڑتا ہے ایک آپ ہی بھر ماتا ہی ہوئی ہے بھارت ماتا کل دوپیر بارہ بجے تمہیں یہاں سے ریا کیا جائے گا درواری تمہارے ساک کو کبھی کھا دی چاہیے تو باتا نہ ابھی بھی بہت مال بچا ہے ہمارے پاس اپنی کنگال سرکار کی تزدر تکنے کے لئے خریت لیں ایسے بھی ان سال سے ہمارے کھا رہے ہیں یہ مات سوچنا کی تم بچ گئے بوس میں ہمیشہ بچ جاتا ہوں مستر ستانلی بوس بچ گیا جیپنیس پریس میں پلین کریش کی ایک بھی خبر نہیں چھپی ہے ایک پلین کریش ہوتا ہے اور کسی کو کو کھبر نہیں تمہارے سیر پر بوس کا جنون سوار ہے نا وہ خود اپنی ہی موت کا ناٹک کیوں کرے گا سر میں اسے جانتا ہوں میں نے اسے بڑے قریب سے دیکھا ہے اس کے لئے سب کچھ شترنج کے کھیل جیسا ہے آپ اپنی رانی بچاتے رہیے وہ بادشاہ پر چال چلے گا بس فرشے اور مات بوس کے جنون میں ہندوستان جل رہا ہے تم اور آگ مت لگاؤ بوسیقی 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 میرے ایک بھروسی مند خبری کا کہنا ہے کہ اس نے سباش چندر بوس کو سائگوں میں دیکھا ان کی موت کی خبر آنے کے گیارہ دن بعد اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وچھے پر مجھے کچھ نہیں کہنا اور کوئی سبا نہیں تینکیو بوس زندہ تھے یا ہو سکتا ہے ہزاروں لوگوں کے وشواس نے ان کی یاد میں سانسے پھوپ کر انہیں زندہ کر دیا تھا ملہ بوسیقی ملہ ملہ اناؤنسمنٹ سننے کے بعد سے ایملی کا سارا دھیان ریڈیو پر ہی لگا رہتا تھا نہ جانے کب اس طرف سے بوز کی آواز سنائی دے جائے ایک سو پیسٹھ خط، نو سال اور آٹھ الویدہ کے بعد ایملی کو بوز کے انتظار کی عادت پڑ گئی تھی یہ ریڈیو کس نے بند کیا بوز کی موت پر اٹھ رہے سوالوں سے جہاں ایک طرف ایملی بے چین تھی وہیں دوسری طرف سٹینلی کو بھی چین کہاں تھا ایک طرف بوز کی محبت تھی تو دوسری طرف انگریزی افسر لیکن دونوں میں ایک بات عام تھی دونوں کو یقین تھا کہ بوز واپس ضرور آئیں گے انتظار تھا تو بس اس کڑی کا جو بوز تک پہنچانے میں مدد کرے موسیقی ان کو آپ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا کوئی یہ یقین کیسے کر سکتا تھا کہ جس ویمان درگٹنا میں بوز کی موت ہوئی تھی اسی ویمان میں سفر کر رہے آئین اے آفیسر ریمان اور جاپانی آفیسر ناکا مورا کو کچھ نہیں ہوا یہاں تک کہ بوز کے قریبی آئیر بھی بوز کی موت کی خبر ماننے کو تیار نہیں تھے میں سچ کہہ رہا ہوں ایر نیتا جی کا اپری شریر بوری طریقے سے جل چکا تھا ریمان میں کیا کوئی بھارتواسی اس پات پر وشواس نہیں کرے گا کہ نیتا جی اب زندہ نہیں رہے نیتا جی کا اپری شریر بوری طریقے سے جل گیا تھا میں نے اپنے کوٹ سے وہ آت بجھائی ویمان دھرگٹنا کی کہانی جتنی بار سنائی گئی اور جس نے بھی سنائی ایک الگ کہانی سنائی لیکن انت میں بوز کی موت پر آ کر سب کہانی ایک ہو جاتی تھی کیا ہم پلین سے نیتا جی کی بوڈی سنگر پور لے جا سکتے ہیں کوفن کا جو سائز ہے وہ پلین میں فٹ نہیں ہوگا ہم میں سے کسی نے بھی ان کی بوڈی کو نہیں دیکھا اور تم لوگوں نے ہمارے بغیرے ان کا انتے ہم سنسکار کر دیا اتنی کیا جلدی تھی اگر ایسا ہے تو ہم ان کی بوڈی جہاں سے لے جا سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوگا بوڈی اتنی بری طرح سے جل چکی ہے کہ کچھ ہی دیر میں سڑنے لگے گی بوڈی کو پریزرور کرنے کے لیے جو کیمیکلز شاہی ہے وہ فرموسا میں ملنا مشکل ہے ٹھیک ہے ایک بار کو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں لیکن ایک فوٹو ایک انتیم فوٹو بھی نہیں ہے تم لوگ کے پاس ان کے پریبار کے لیے تصویر ایک ہی چھلو لیکن چہرے کی کوئی تصویر مت لیجیے بوڈی پریزرور کر کے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ کیمیکلز نہیں تھے جلدی جلدی میں انتیم سنسکار کرنا پڑا چہرے کی ایک فوٹو تک نہیں لی کیونکہ نیتا جی کا چہرہ جل کے جھلس گیا تھا تمہیں لگتا ہے کہ اس بات پر کوئی یقین کرے گا وہ کیا ہے جو تم ہمیں نہیں بتا رہے وہ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں ایک انگریزی دل ٹائیوان پہنچ رہا ہے بوس کو دھوننے تم کہاں ہو بوس تم کہاں ہو سرکار ابھی ابھی تو بوس آیا ہے جل سے کچھ دن تو بیٹھ سکتے ہیں آرام سے ہم ہمارا مطلب کچھ دن تو آرام سے بیٹھے گا وہ بوس بالکل سرفرا ہے گاندی کے بھی کنٹرول سے باہر ہے اس پر اور جاسوس لگاؤ جی سرکار انگریزی سرکار کی پولیس انٹیلیجنس نے اپنے کئی جاسوس بوس کے پیچھے لگا دیئے انہیں انتظار تھا کسی بڑے کانٹ کا ایک سار دکھو ایک سار دکھو ایک سار دکھو ایک سار دکھو باتر میں آؤ سامنے دکھو ہاں اس تینزا ایک دوسرے کو نہیں مارنا ہے انگریزیوں کو مارنا ہے ای اوپر نیچے سر پہ بلاک سار دکھو سار دکھو تا وہ انہیں لاتھیوں کے سار لڈنا سکھا رہا ہے اور تمہیں یکین ہے صرف لاتھی ہے کوئی بندوق نہیں تھی ایرے لاتھائی سے نا بندوق بندوق تو نہیں تھی نہیں صاحب لیکن خبر بک کی ہے بوس کا اب اہنگسا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو اپنی سینا تیار کر رہے ہیں لاتھائی تو کی سینا ایک اور بات سرکار انہوں نے بار پیڑیتوں کے لیے کیم بھی لگایا تھا جاسوسوں کا پورا کنبا بوس کے پیچھے لگا تھا اور بوس جیسا کانون پرست انسان نہیں تھا سٹینلی بھی جاسوسوں کی گپ اور کہانیوں سے چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا ساہب خبر پکی ہے بوس کی سادی کونگریش لیڈر کرن سنکر روی کی بہن کے ساتھ ہونے والی اور ساہب مجھے یہ باتا چلا ہے کہ بوس کی سادی کے بعد کرن سنکر روی اسے انگلینڈ بھیجیں گے وقالت پڑھائی کرنے کے لیے جب بوس بابو سیبل سروے سے اسطفہ دے دیئے ہیں وہ لندن کا ہے جائیں گے وقالت پڑھنے کے کچھ بھی اناب سناب بکتے رہتے ہیں سامنے کناب کر دیا ساہب کا جائی ہے آپ ٹھیک ہے ساہب اور جاسوس لگاو درباری لال وہ بھی اچھے جاسوس ایسا کرو تم کود ہی اس کے پیچھے لگ جاؤ ہم سرکار ہم کیا پتا کرلیں گا جو یہ پہنچے لوگ نہیں کر پائیں تمہارے پاس ایک اور چیز ہے تم بوس کو جانتے ہو لیکن اگر ہم سباز بابو کو جانتے تھے تو وہ بھی ہم کو اچھی طرح سے جانتے تھے موسیقی 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 کہاں وہ اپنہ کہاں 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 اید کہاں ایسا میں ایسا میں اچھا اچھا چاہے دیجئے گا اچھا میں اچھا اچھا میں اچھا بابا پسر دیجا اکیمہ شبھار تھاک تھاک کیا منا چھو بھالو تُوی کیا منا چھش بھالو آج ایتنی باریش میں کہاں سے آ رہے تو باری سے ادھر کیا دیکھ رہے تو بی teage وہ کون ہے اب انگری جی سرکار کا جاء Manufacturer یا تجا کر رہے ہیں یہاں سے کون سا اندیلن شروع کر رہے تو شاہ چھے کھاوی آنچ درباری درباری یہاں آؤ لیلو میرے ٹھیک لیلو باری چھو رہی ہے بیکار میں کیوں بھیگ رہے ہو زیادی زیادی لیلو لیلو گرم موسیقی 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 کسی خوبصورت موسیقی یہی کہ آپ بہت ڈھیٹ ہیں بوس بابو بہتے پریسان کریں گے انگریزی سرکار کو یہی بتاؤ گے جاگی سٹینلی کو خود ہی جان جائیں گے اب بہتے انٹیلیجنٹ ہیں جاؤ گھر جاؤ باری سوری بیمار ہو جاؤ گے ایچھا تا لے کی جاؤ کلاؤ گے نا جاسوسی کرنے واپس تب لیا نا اچھا ٹھیک ہے با ہم چلتے ہیں اور سنو جاسوسی نا تھوڑا دور رہ کے کرتے ہیں جاؤ گو بوس بابو تلسویں انسان تھے آنکھ بند اور ڈبا گایب اسی طرح مہینوں ہم بوس کے آگے پیچھے گست لگاتے رہے لیکن کچھ پتا نہیں چلا جو لنکا کانڈ ہمارے پیٹ بیچے وہ رچ رہے تھے اس سے سب کچھ بدلنے والا تھا اچھی اچھی نمشکر دل نمشکر یہ آپ کا پاسسل یہاں جو سائن کر دیجی اللہ تو اچھا بڑی آئی آم رکھنے ہیں مطلب آپ جائی آئی چلی 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 جی پدرشانی ہے درباری لڑکہ کین ہے بوس کے گھر ایک یونیفرم پہنچائی گئی ہے دو تو ایک جرسی کا یونیفرم تھا جو گلتی سے فورٹ ویلیم پہنچا ان آفیسرز نے یونیفرم کا بڑا مزاق لیکن آمی کا یونیفرم تھا کیا آپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں اسے بھےس بدلے میں مزا آتا ہوگا کیا پتا سرکار ہم کو بھی یہی لگتا ہے بوس بابو بہت سارا چیز کے بل ہم لوگ کو پریسان کرنے کے لئے کرتے ہیں کے بل ایک ہی بردی تھا ابھی بتائیے کوئی بہت بڑا بات تھوڑے ہے بوس بابو نے خاکی بردی کیوں منگوائی تھی یہ کسی کو پتا نہیں تھا اور اس سے پہلے یہ گتھی سلچ پاتی 1928 میں کلکتہ کی سڑکوں نے وہ دیکھا جس کے بارے میں کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بوس بابو دو ہزار لوگوں کے ساتھ سڑک پہ تھے بردی سرکار اور کانگریس صرف تماشا دیکھتی رہے دو ہزار لوگ یونیفارم میں ہتھیار لیے سڑکوں پر اتر آئے اور تمہیں پتا تھک نہیں اس بوس نے بیٹیش راش کا ایک مزاگ بنا کر رکھ دیا اور یہ سب تمہاری گلتی ہے سٹینلی تمہیں پتا ہے تم نے بیٹیش راش کے ساتھ گتاری کی ہے اس نے مجھے پیسے دیئے میں نے صرف کپڑے بنایا صرف کلوت نے یونیفارم بنایا آپ نے تم نے ہمارے خلاف ایک فوج تیار کرنے میں مدد کی ہے میں میں نے تو بس ایک ہندوستانی نے پیسے دیا اور تم نے اس کے لیے یونیفارم بنا دی اپنے لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے آج سے اس شہر میں تمہارا کام دھندہ بند میری گلتی نہیں ہے سر شکہ بس بہت ہوا لیکن تم نے کس سے بات بھی نہیں کہیں اس کے بارے میں کیا بات کرنے ہونا ہے کہ ہندوستانیوں کے اپنی فوج ہونی چاہیے ہے نہیں پرتک کچھ بھولو دیش میرا ہے لوگ میرے ہیں میں کیوں کچھ سے کچھ پوچھوں گا یہ ہتھیار یہ شہر شرابہ ہمارے خلاف ہے شباش کس نے بنائے ہیں حصول اور کیا ملائے ہمیں ان حصولوں سے آج تک آپ کو پتہ ہماری گولامی کے اصلی وجہ کیا ہے آپ لوگ کی یہ سوچ اور آئین سا کرنا کیا چاہتے ہو تم سواش انگریزی سرکار سے بات چل رہی ہے ہماری اتنے سالوں سے بات ہی کر رہے ہیں پرتک ملی آزادی تو اس سے تو بہر گھبرا جائیں گے نا اچھی بات ہے نا کبھی تو وہ لوگ بھی گھبرا ہیں پر ابھی تو مجھے تم لوگ زیادہ گھبرا ہے وہ لگ رہے ہو بہت بڑی گلتی کرنے جا رہے ہو تو گاندھی جی بڑے دکھی ہوں گے تم سے انگریز بھی بہت دکھی ہیں گاندھی جی بوز بابو نے جو دو ہزار لوگوں کی فوج لے کر فورٹ ویڈیمز پر دھابا بولا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مسٹر گاندھی کیا یہ گھٹنا آپ کے اہمسہ کے صدحانتوں کے خلاف نہیں ہے آپ کے دیش انگلینڈ میں کوئی بڑھرے مل سرکس جیسا ہے نا یہ سب بس ویسا ہی ہے ایک سرکر چلے باز بابو کھانا کھالو کھانا کھالی جیگا کھانا کھالی جیگا کھانا کھالی لے دو مجھے لگا تمہاری ساپ بھول گئی مجھے اس بار کونسی درپا لگی ہے آپ چلے نا واہم سبحش کھانا کھالی مجھے لڑھے مجھے لگا کھانا کھالی مجھے لگا مجھے لگا آپ کا تین دن تک بھیل نہیں ہو تو سوہ زورا انگریز سرکار پر دماغ گیا مجھے کھانا جیل میں بھیجوا دینا مجھے کھانا جیل میں بھیجوا دینا چوتھو بہت پسند ہے دارواری کو نہیں نہیں ہم نہیں کہیں گے کیا ہو مجھے کچھ مینوں میں اتنا نبا کھایا دارواری اب کیا شرمانا اب ایسے بھی نبا کھانا میں سے تمہیں کوئی پریز نہیں ہے مطلب تمہارے جیسے لوگوں کو تو اب تم نے اپنے لئے یونفرم بنوالی پچھلی بار جب ہم کھا دی بیچ رہے تھے تب آپ کو پروبلم تھی اور اب جب ہم آپ لوگوں سے آپ کا کھا کی خرید رہے ہیں تب بھی آپ کو پروبلم ہے تم کھالکٹا کی سڑکوں پر اتر گئے دو ہزار لوگوں کے ساتھ تم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیسے کیونکہ یہ میرا دیش ہے اور میں یہاں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں مجھے کس کی پرمیشن نہیں چاہیے تمہیں کیا لگتا ہے تم آسانی سے بچ جاؤ گے میسر سٹینلی میں ہمیشہ بچ جاؤ ہوں ایپرل 1928 سبحش چندرابوس بریٹیش راج کا ایک خطرناک دشمن کانگریس اسے کانٹرول نہیں کر سکتی کانگریس اس کے پاس دو ہزار ہندوستانیوں کی سینہ ہے اور وہ گنتی بردی ہی جا رہی ہے ٹائیوان سے کیا خبر آئی ہے بوس شاید ابھی بھی زندہ ہے اگر بوس واپس آئے گا تو نہیں کانگریس نہ بریٹیش گورمنٹ اسے روک بائے گی یہ فائل کسی اور نے نہیں ٹیکی ہے کینجی بٹانوی نے بوس کو پلین پر چرتے ہوئے دیکھا چار بڑے باکسز کے ساتھ پانچ فور لمبے دو فور چوڑے آئینے کی سونے سے بھرے ہوئے کیا لگتا ہے کتنا سونا ہوگا دربائی لال سرکار سونا ہیرا جوارات تو لوگ بھر بھر کے دی آئینے کو عورتوں نے کلوں کے حساب سے پنا سریر کا کہنا دیا ہے اتنا سارا سونا سات میں لے جا رہا تھا پر وہ تو سنگپور سرینڈر کرنے جا رہا تھا کچھ تو گڑ بڑ ہے سٹین پھر وہی بوس والی بات اب بس بکر وہ بہت ہو چکا بوس مر چکا ہے شو کے لیے لیٹ ہو رہا ہے چلو سٹینلی تم میری بات نہیں سن رہے ہو ساری دیا کیا بہت بہنچا ہوا جادوگر ہے ابھی آنکھوں کی سامنے ابھی گائب کون موسیقی پیدا کون موسیقی 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 لوگوں کا ماننا تھا کہ بوس چار بکسوں میں گیارہ کلو سونا لے کر گئے تھے لیکن سٹینلی کا ماننا تھا کہ چار بکسوں میں صرف گیارہ کلو سونا نہیں ہو سکتا تھا بوس کے ساتھ پلین ریل سونا برامات ہو چاہاں ہم انسان نہیں سٹین شاگا theirs وہ چار بڑے 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 باقسinken سے پہنچز تک لاکل چلو سونا 10mmHa inteiro چاہاں چار بڑے 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 بڑے� мира چار بڑے 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 عشанов صرف خلان کلقے کوئر قرار ہے چالتی دیکھو بات یہ ہی ختم ہو جائے گی کیا بوس زندہ ہے یا مردہ ہے سٹانلی کو پکا یقین تھا کہ بوس زندہ ہے اب بس بوس کو ڈھونڈنا باقی تھا اُدھر برٹش آفیسر آنڈیسن اور حیات بھی بوس کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کے ہاتھ لگے تھے آزاد ہند فوج کے سات سپاہی حسن، پریتم، گلزارہ، چاٹر جی، تھوی، سہائے اور رحمان ہم وہیں کے وہیں ہیں حیات سر یہ آئینے کی سپاہی ہیں وہ دیش بکت انہیں توڑنا آسان نہیں سمائے نکلا جا رہا ہے درکو چلی بہرہا دیمان بھائی میں ایک بار پھر سے پوچھ رہا ہوں آپ سے پلین کریش کے بااد کیا ہوا تھا بار پر مجھے یاد نہیں ہے ہمیشہ اتنا ہی حقا ہے کیا سر تھوڑا سو حقا ہے پچھلے دو دن سے ایک ہی بات بار بار بھائی کیگرٹ ہے کیا بلدی ہیل ہمیس ہے نہیں یہ ہمیں کاشر کر رہا ہے سواتندہ بہت زندہ ہے میتا جی زندہ ہے بھائی جان ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں تو وہاں پر تھا بھی نہیں میں کیا بتاؤں گا گلزارہ بھائی رحمان بھائی نے ایک ہی کہانی چار طریقے سے سنائی ہے حضور آپ کس کی باتوں میں آگئے یہ رحمان میاں تو کہانیاں بہت سناتے ہیں کہانی اتنی شددت سے سناتے ہیں کہ سمجھ نہیں پاؤ گے وہ سچ ہے یا جھوٹ بہت خوب بہت خوب یہاں پہ کوئی مزاک چل رہا ہے کیا وہ مزاک نہیں ہے وہ نیتاجی سبحاش چندر بوس ہے وہ ہم پہ ہس رہے ہیں سنائی نہیں دے رہا یہ ان کے لئے کھیل ہے ہمارا وقت برباد کریں گے اور بوس فرار ہو جائے گا کیا تمہیں کوئی اندازہ ہے کیا ہوگا اگر بوس بچ نکلا تو بوس مر چکا ایسا جی ہاں کیوں نہیں بریٹین کے دل کو کچھ سوراک میلے ہیں سا اور ان میں سے کسی سے ایسا نہیں لگتا کہ بوس زندہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیں بس ڈر آ رہے ہیں تاکہ ہمیں ایسا لگے کہ ان کے پاس چھپانے کے لئے کچھ ہے اس کے بار میں تمہارا کیا کہنا ہے اس میں لکھا ہے کہ بوس مر چکے ہیں نہیں گانڈی کہتے ہیں بوس مر چکا ہے گانڈی بوس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پر اگر بوس انڈیا واپس آتا ہے تو اسے گرفتار کر کے موت کی سزا سنائیں گے اور وہ آئے گا اگر اس کا ارادہ اپنی آمی سے ملنے کھا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس پلین میں اور کون تھا کرنل شدے یود کے ایک اور اپرادی سٹانلی آلن آئی جی کلکتا پلیس ڈیویڈ آنڈرسن پلاشر تو میچیو ڈیویڈ آنڈرسن ڈیویڈ آنڈرسن ڈیویڈ آنڈرسن ڈیویڈ آنڈرسن ڈیویڈ آنڈرسن ڈیویڈ آنڈرسن تو اپنی موت کا ناتک کرنے کا الزام آپ دو لوگوں پر لگا رہے ہیں کیا یہ باغلپن نہیں ہے؟ نہیں سننے میں یہ عجیب ضرور ہے لیکن میں بوس کو جانتا ہوں بوس برٹیش راج کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے نہ گاندی نہ کونگریس فیلال ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہیں اور یہ ایک خطرناک بات ہے بہت خطرناک 1930 کلکتہ آئی سی ایس سے استفاہ دینے کے بعد انگریزوں کو خادی بیچنے کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد اب بوس کلکتہ کے میئر چنے گئے تھے اب تو تم کلکتہ رکھیں میں بنگے اب آمی لے کر سڑکوں پہ نہیں اُدھر سکتے میری آمی کے لئے کلکتہ بہت چھوٹا پڑ جائے گا مسٹر سٹینلی اب سے میری آمی پورے دیج بھر میں مارچ کرے گی تو بتاؤ یہ کرامہ کراؤگے کیسے اب اس آرام سے بیٹھ کے دیکھتے جائیے جب آپ کو بہتکل اندازہ بھی نہیں ہوگا ہو سکتا یہ سب ابھی ہو رہا ہوں تو تیار رہنا ہم تیار رہیں گے سکار کیبل وردی سے پھوج نہیں تیار اسلاح لگتا ہے اور اب تو سباز بابو کام دندہ میں لگ گئے ہیں اب کہاں ملے گا موقع مرنے مارنے گا کیوں سباز بابو؟ غلط کہہ رہے ہیں موقع دینا تو تمہارے ہاتھ میں ہے درباری اور وہ دینے سے تندک تھوڑی باز آو گے انگریزوں نے پھر سے موقع دیا بنگال ودروہ پر اتر آیا تھا اور بوز بھی کہاں ماننے والے تھے کبھی ادھر کچھ بول دیا کبھی کسی جلوس کے ساتھ ہو گئے یہ لوگ ہمیں انفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رسی اگر ساپ نہیں ہو پھر بھی گلے کا فندہ بن سکتی ہے انیس سو اکتیس میں بوز کو انگریزی سرکار نے پھر سے گرفتار کیا کبک سباز موسیقی 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 کیا یہ سچ میں اس کا استعمال کریں گے پٹانا ہے میرا ایک پستاف سنوگے یہ سب ابھی رک سکتا ہے بس تمہیں اتنا کرنا ہے کی میرے ساتھ ٹائ ہو کو چلنا ہے اور پلین کریش کی جگہ دکھانی ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ریمان کیونکہ تمہیں ایک آئی ویڈنس ہو اور تم باقی سارے لوگ ہمارے کچھ کام کے نہیں سیوائے ایک چیز کے درباری لال سب کو باہر لے جاؤ درباری لال جب یہ ہینڈل گھومیں گا یہ سکرو تمہارے بھیجے تک گھسیں گے انگریزوں نے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا یہاں تک کے ویشوید میں استعمال کیا گیا برین کرشر بھی لیکن یہ آزاد ہند فوج کے سپاہی تھے یہ کہاں ٹوٹنے والے تھے سہی نے سب اگل دیا جیپنیس آفیسر اس اوڈا اس سے بیس آگست کو ملا انوئی میں اس نے یہ بتایا کہ وہ اس منچوریا کی طرف نیکل چکا ہے بہت خوب سٹانلی پر کیا اس نے یہ بتایا کہ وہ منچوریا کیوں چاہ رہا ہے وہ رشیا جانا چاہتا ہے رشیا کس لے وہ اپنی عامی تیار کر رہا ہے جس کی بات وہ سالوں سے کر رہا ہے تو پھر منچوریا میں جاسوس لگانا ہوگا جانتے ہیں بوز کی ایک جرمن بیوی اور بچی ہے ریلی کیا سچ مچ ایملی شینکل اس نے بوز کے پریواز سے کانٹیک کرنے کی کوشش کیا ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہوگی اگر بوز زندہ ہے تو وہ ایملی کو کانٹیک کرے گا قانون ہے کردان کا الفک امی مای شئی بنا بوز مانی شоی رئی صحریف رئی صحریف رئی صاحل رئی صحریف رئی صانتیک کرنے رئی صحریف میسیس بوس ہمیں پتا ہے کہ آپ سب کچھ جانتی ہیں آپ کے اور بوس کے پیچ کے رشتے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ہمیں آپ سے بات کرنا ہے میسیس بوس ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں میں ایملی شنکل ہوں بوس نہیں ماما تمہارا آج کا دن کیسے تھا کچھ نہیں آنی دکھا ہے وہ سو رہی ہے دکھا ہے ویانا انیس سو چونتیس بوس آزادی کے لیے اپنی کتاب لکھنے بیماری کا بہانہ بنا کر پریٹیش رات سے دور آ گئے میس شنکل میسیس ٹراؤس آپ سے مل کر خوشی ہوئی میسٹر بوس بوسی دیکھنی شنکل مجھے ایسا کچھ چاہیے جو میری بک کے لئے دیکٹیشن لے سکے اس لئے انگلیش جاننا بہت ضروری ہے مستر بوس میری جرمن میری انگلیش سے کافی بہتر ہے پر میری انگلیش بھی یہاں کے زیادہ ترلوگوں سے بہتر ہے ڈاکٹر ماتون نے اپکے انگلیش ہی کافی تاریف کیے اور آپ کے شورٹ اینڈ کی بھی کتھ ڈاکٹر ماتون بہت اچھے انسان ہے بلکل اور آپ بتائیے آپ کی انگلیش کیسی ہے انگلیش جی آپ انگلیش بولتی ہیں لکھ سکتی ہیں پر چھتے ہیں لگتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ نوکری آپ کی ہوئی شکریہ 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 مجھے لگتا ہے شاید یہ سمجھی نہیں آہ تیسے ہمان خاتنیل تو آپسیک بزارلن اور آپ کیا سکتے ہیں کسیلیش کیسی ہے سکتے ہیں سکتے ہیں شکریہ شکریہ کیا کہا آپ نے میں نے اس سے یہ کہا کہ اب اس سے پیسے نہیں دینے والے ہیں بلکہ موفت میں کام کرانا چاہتے ہیں پر اسی بات نہیں ہے میں پیسے دوں گا میں جانتے ہو مستر بوس دراصل اس سے بہت برا لگتا اگر وہ ایک اچھی پھگار والے نوکری کھو دیتی بھڑا دے لے آپ کا ڈاکٹر ماتھو نے بتایا آپ نان بننے والی تھی میرے پہ پچھاتے تھے کہ میں نان بنوں چیار سال میں نے نانڑے میں پڑھائے کیا کرائی سے مری شادی ہوئی تھی اور اور کچھ نہیں پھر احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں چھہیے میرے بابا نہیں پر ماں چاہتے تھے کہ میں شادی کروں کرائی سے نہیں اپکاوس ایک لڑکی سے پر اب میری زمیداری آنگ ہے سوٹانتھر بھارت آزادی ہے نا آزادی اب یہی میرا لکش ہے ہاں آزادی ایک دم کرائی سے شادی کرنے چیسے ہی ہے اب میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا اچھا ہو آپ نے پہلے ہی بتا دیا انیس سو چونتیس آسٹریہ میں چانسلر اینگل برڈ ڈالفرز کی ہتیا کے بعد محول میں کافی تناف تھا نئے چانسلر اور اس کی آرمی کا ڈر سڑکوں پہ محسوس کیا جا سکتا تھا محسوس آسٹریہ کی دکتیٹر کی ہتیا ہو گئی ہے مطلب اینٹھن رین تھلین ستہ پر آئیں گے اور آسٹریہ کے آگلے چینسلر بنیں گے اب نازیوں کی جیت نشت ہے اب نازیس کی طراف کیسے ہو سکتے ہو دیکھا کتنی ہنسا فلاتے ہیں لوگ آزادی کی قیمت ہوتی ہے ایمیلی اور کئی بار وہ قیمت ہنسا ہوتی ہے پھر آرمی دیش کی سرکار کے خلاف ہو گئی ہے یہ تو دیش درو ہو آنا ہندوستان کو بھی یہی چاہیے اب آرمی، بھگاوت، ویدروہ پر ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس کے لیے چلو موسیقی موسیقی 12th november 1945 that's it ہمیں منچوریہ میکوئی سراغ ملے یا ناملے امیلی پہ نظر رکھنے سے کچھ پتا چھلی یا نا چھلی اگر ہمیں بھوز کو دونہ ہے تو پہل ہمیں وہ سونا دونہ ہوگا وہ سونا جو گایاب ہوگیا چھو سا چھایے آمی بناننے کلیے بننے بوس بابو کے بعد اگر آئینے کے سونے کی کسی کو بھنک تھی تو وہ تھے آئینے کے سپاہی اور ان کے پرانے وفادار رام مورتی اور یہ بات چھپنے والی کہاں تھی آئیے کرنال آئیے بیٹھیں گے نہیں میں یہاں چائی پینے نہیں آیا ہوں وہ امانت آپ کو حفاظت کے لیے دی گئی تھی خرچے کے لیے نہیں ہم اتنا سونے خرچ کریں جس سے کی ٹوٹی بھی چیز جڑ سکے اور اگر آپ اس طرح اسے خرچ کریں گے تو اس کی قیمت بھی آپ کو چکانی پڑے گی آپ تھوڑا سمبل کر رہیے رام مورتی اور اگر بیٹیش لرکار کو آپ کے بارے میں باتا چلا تو ہم سب بار کرمنیلز ہیں میری معنی ہے تو آپ بھی سمبل کی چلیے جب نیتا جی واپس آئیں گے آپ کو لگتا ہے وہ واپس آئیں گے آئینے کا سپاہی تھا لیکن ہندوستان واپس کیوں آرہا تھا یہ سمجھ بے نہیں آیا یہ بستان ہی گا دیکھو ہی جا رہا ہرکشی بکیر مردہ بھی بولتا ہے سونا کا گند ہوتا ہے سرکار اب لاک چاہیں اسے چھپا نہیں سکتے اور وہ خسبو ہمیں ان سے آرہا ہے یہ کیا ہے جو آدمی ہمیں مرا پایا ملا وہ کسی کو دکھانے کے لیے ہندوستان لہ رہا تھا اب بھوکے ننگے جاپانیوں کے پاس کھانے پہننے کو تو کچھ ہے نہیں اور وہاں دو ہندوستانی ایس کر رہے ہیں بوس بابو جاپان میں بھی تھے یہ بھی جاپان میں ہے کیا لکھا ہے اس میں سرکار وہ تو جاپانی میں لکھا ہے آپ نے یہاں کسی کو لے کر رہا ہے انگلیس میں بولیے انگلیس میں تم کو جاپانی آتا ہے نہیں صاحب تو کھڑے کھڑے موکیاں دیکھ رہے ہو کسی کو لے کر رہا ہو جو جانتا ہو یہ بھاسا یہاں پر کسی کو جاپانی نہیں آتا صاحب اور تو بتیاتے کیسے ہو ان سے بات کیا کرنا صاحب کوئی لڑکی تھوڑی بھیانی ہے ان کے گھر جو بات کرنے کے ضرورت پڑے ہیں حسی آرہا تم کو جاہل چاہر بنگالی کھڑا کر دی ہیں جاپانی نہیں آتا ہے جاپانی نہیں آتا ہے ایک منٹ ایک آدمی ہے جو جاپانی جانتا ہے تو کافی سمیت جیپان میں رہے ہو بوز کے کافی قریب ہو نیتا جی مر چکے اب کھاں پرانی بات اب ہم بیٹھ گیا پھر سے دانا چھوڑیے ہم کسی اور بجے سے آئے ہیں لے کر رہیوں نے ہیٹ ہوں سیجان ملتی جاپ تط�리ون تو اس میں کیا لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے رام مورتی اور جے مورتی جیپین میں ایش کی زندگی جی رہے ہیں وہ اکسر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا ایک بنگلا ہے ایک ریسٹورانٹ ہے اور دو بڑی گاڑیاں ہیں مورتی برادرز قوم تھے نیتا جی کے قریبی تھے آئینے کے آفیسز تھے جیپین میں رہتے ہیں مجھے بتاو آئینے کے سونے اور مورتی برادرز میں کیا کنیکشن ہے تم کہہ رہے ہو کہ جاپانیوں کے بیخاری دیس میں دو سپاہیوں کے پاس اتنا پیسا تھا ہمارا تو سارا کا سارا پیسا تمہوں نے لوٹ لیا باہر والوں کو تو چھوڑ دو ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب بات آئینے کے سونے کی ہے جیپنیز آمی نے وہ سونے مورتی برادرز کو دے دیا اور جاپانی جو کچھ بھی بولتے ہیں آپ اس پر یحکین کرتے ہیں کیا ہو آرامان ابھی ہا 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 کھلانا بند ہویا شاہہہہہہہہہہہہہہ г�ریәھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میں اسد کے کہہ بدونید دور xi راкие سور بيت را خدا heurealericias کاریرا واجو دائنے مون دائنیو اچھی تھی رو نے بکایا رو دو شیدے نیتا جیگا مادا اکی تھی رو تو امینو سوئی راکو جی کو دشن دائیو کاریرا نی دماثے رو کمو بکو نیو دماثے نائے کمی نو تینو یکی دو واسان دیس چوارا کو جی کو ننکا نکتایو تم لوگ کیا بول رہے ہو اس نے نیتا جی کیوں بولا جاپانی یود بندی نے رحمان سے کہا کہ نیتا جی زندہ ہے اور یہ بھی کہا کہ رحمان کے ہاتھ کا گھاؤ ویمان دھرگٹنا کی وجہ سے نہیں بلکہ ہاتھ پہ ایسیڈ گرنے سے تھا سٹینلی بھاپ گیا تھا کہ کچھ تو بہت ضروری تھا جس کے سامنے گھٹ رہا تھا اور وہ اس سے بے خبر تھا بوز کی کہانی میں انتو جیسے تھا ہی نہیں اور اگر افواؤں کی مانے تو اس سے پہلے کی نیتا جی کی موت کی گتھی سلج پاتی کسی نے ان کے جیسے کسی کو یا خود ان کو منچوریا میں دیکھا تھا کیا ہے؟ مجھے ایک ٹیلی گرام بھیجنا ہے نہیں نہیں میں ٹائپ کروں گا چا میں ٹوڑ ٹائپ کروں گا نہیں ہٹو ہٹو ٹھیک 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 موسیقی بیٹا موسیقی سر، ٹیلیگرام سونے کو سرکشت رکھنا فوج تیار کرنے کے لئے اس کی ضرورت پڑے گی ہلو ہلو، میں رام مورتی بول رہا ہوں مجھے بوز کا ٹیلگرام آیا ہے وہ زندہ ہے منچوریا میں منچوریا میں موجود بریٹش افسر جان فکس نے بھی بوز کے زندہ ہونے کی خبر سن لی گددار سے مخبیر تک کا سفر رام مورتی نے ایک فون کال میں ہی تیہ کر لیا تھا آخر بوز اپنا سونہ ڈھونڈنے پہنچ ہی گیا اچھا اسے اپنے خود کے عام ہی چاہیے یہ آدمی کر کے آ رہا ہے یہ ہار کب مانے گا وہی تو بات ہے بوز کی وہ ہار نہیں مانتا ہمیں آمی بنانی ہے ابھی انگریجوں نے ہندو مسلمان کے نام پر دیش کو بانٹ دیا ہے ہندووں کے لئے کانگریز مسلمانوں کے لئے مسلم لید آپ کے خلاف عرسٹ وارانٹ لکلا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے اگر آپ اندیا لوٹیں گے آپ کو کید لیا جائے گا آپ کے پیچھے پورا بریٹش راج پڑا ہے تو اس میں کونسے نہیں بات ہے وہ لوگ تو بچپن سے میلے پیچھے پڑے ہیں تم دیکھنا ڈاکٹر ماتل میں مر بھی جاؤں گا نا اندیا کیوں لوٹ رہے ہیں اپنی سرکار بنانے جا لو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوگ آپ کو ایسا کرنے دیں گے مسٹر بوس پلیز ماتھر ہندوستان میں انگریدوں سے زیادہ ہندوستانی رہتے ہیں ان کے مدد سے سرکار بناوں گا میں مسٹر بوس حالی میں آپ کی سرجری ہوئی ہے پلیز اگر رکنہ ہوتا تو سرجری سے زیادہ بڑی بجا ہے میرے پاس اس یہ چٹھی میں شنگل کو دے دیں گے چیزو 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 اپنا دلے آپ کا ازادی ہے نا ازادی اب یہی میرا لکش ہے آئس بھگ بھی کبھی کبھی پگلتا ہے کچھ ایسا ہی حال ہے میرا میری زندگی میں نے اپنے پہلے پیار کے نام کر دی ہے میرے دیش کے نام مجھے پتہ نہیں آنے والا کل کیسا ہوگا شاید میری زندگی قید میں بھی تے یا ہو سکتا ہے مجھے پھاسی ہو جائے یا صرف ایک گولی کی بات ہے اور ایک جھٹکے میں سب ختم شاید نہ کبھی تمہیں دوبارہ ملنا پاؤں شاید کبھی دوبارہ لکھ بھی نہ پاؤں لیکن تم ہمیشہ میرے خیالوں میں ہو انیس سو سنتیس ایمیلی کو چھوڑ کر اور لوگوں کے لاکھ بنا کرنے کے باوجود بوس واپس کلکتہ پہنچے وینہ میں ایمیلی کا انتظار شروع ہی ہوا تھا لیکن ہندوستان میں چار سال بعد لوگوں کا انتظار ختم ہوا مطلب پر مگھر چیس ما großن نکل پھر مگھر چینئے نعمیلی کیجون فائم distanter ملینٹ م sustور مجھے chosen مجھے تو آپس آنا ہی تھا یہ دیش ہے میرا تو میں باتا میں ہمیشہ واپس آتا ہوں ڈر جائے گی ڈاب کے ڈابن جموعہ ڈیو ڈیو بوس بولا تھا واپس مات آنا اور میں نے آپ کو بولا تھا واپس جانے کے لئے جب آپ نے میری بات نہیں سنی میں آپ کے بات کیوں سنوں دلواری کافی جلدی اندراز ہو گئی ہو میرے پیچھے بھاگنا چھوڑو اپنی سیعت کا دیان رکھو آزادی ملنے والی ہے بار جلدی سباس جندر بوس آپ کو ارسٹ کیا جاتا ہے کس الزام میں لیس گو بوس کم آن کم آن انقلاب 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 مجھے تمہیں بجا بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا تھا واپس مت آنا میری جانے کے بات تو تمہارا دھر پگڑ کا کھیلی ختم ہو گیا ہوگا درباری کسی اور کو بھی ارسٹ کیا کہ میرا ہی انتظار کر رہے دے اب واپس کیوں ہیں بوس بابو آپ کو منع کی تھی نا لیکھ اندوستانی کو اس کے دیش واپس آنے سے کوئی نہیں منع کر سکتا ہے یہ دیش میرا ہے اور یہاں انگریزوں کا کانون نہیں چلے گا سانت ہو جائی بوس بابو بہت سال شانت رہ لیے درباری اب ہم شانت نہیں رہیں گے بوس کو ریحا کرو ابھی یہ اوڈ ہے سر یہ بہت بڑی گلتی ہوگی بوس کو قید میں ہی رکھنا چاہیے یہ بیماری ہے اور اسے روکنا چاہیے تمہیں پتا ہے باہر کتنے لوگ ہیں کیا تمہیں اسے شہید بنانا چاہتے ہو تمہیں پتا ہے میتگی کہ کار تڑی پار بوز کو ہندوستان کی جنتہ نے سیدھے کانگریس ہیڈکوارٹرز تک پہنچا دیا تھا بوز نے 1938 میں کانگریس پریزیڈنٹ کے الیکشن کو جیت لیا تھا انگریزوں کے سوا کچھ اور بھی تھے جو اس بات سے پریشان تھے خاکی اور خادی کی لڑائی کانگریس کے اندر شروع ہو گئی تھی سبھی کارکتاؤں سے بات ہو گئی ہے سب کچھ سمجھا دیا ہے سب تیار ہیں بابو سباش آئے سباش کیسے ہو پیچھا تم کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آو بیٹھا گرنا با کرپاہ آپ لوگ دس منٹ کے لئے باہر انتظار کیجئے کیسے ہو تمہارا راستہ گلت ہے سباش بابو میں آپ کے آئنسا کے راستے کا مان کرتا ہوں پر میں نہیں مانتا کہ آئنسا سے ہمیں آزادی ملے گی سباش بابو آدی سے زیادہ دنیا انگریزوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہی ہے اور ایسے میں اگر ہم انگریزوں کا ساتھ دیں گے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوگا اور جان دے نہیں ہے تو انگریزوں کے لئے کیوں اپنے دیش کے لئے کیوں نہیں تمہاری سوچ کانگریز ویچار گھارا کی ویرودھ ہے سباش سوچ بھلے ہی ویرودھ ہے بابو پر ہماری منزل ایک ہے ہندوستان کی آزادی یا دی تمہاری یہی زد ہے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا سباش سباش کے بوچا سباش کے بوچا سباش کے بوچا سباش اپنا آشرفات تو دے سکتے ہیں بابو بابو بھی کہتے ہو اور کہنا بھی نہیں مانتے جیسی تمہاری مرسی رنام بابو نیرو بابو میں دیا ہے نیرو تمہیں بابو سے بات کرنی ہوگی کس لڑائی کے لئے چڑکے کی نہیں فوج کی ضرورت ہے ہم فوج کانا سلائیں گے کیوں اپنے چاروں طرف دیکھو فوج ہی فوج ہے جب دھائی لاغ ہندوستانی انگریزوں کی طرف سے لڑ سکتے ہیں تو ہماری طرف سے کیوں نہیں تم بات کرو بابو سے بوس بوس اگر ہمارے لئے ضروری کوئی خبر ہے تو ہمیں بتا دینا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے بوس زندہ ہے مان لیجی اگر اگر بوس زندہ ہے اور واپس لوٹ آئے تو پرائم مینسٹر کون برے گا میسٹر نیرو ٹھیک 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 بولے چی ٹھیک 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 وہ اندیرو صرف کوئی적 dances ٹھیک 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 کوئی دفعیم کوئی دکاریں moo اس کے انداء موسیقی باپو آپ کو یاد کر رہے ہیں انگریز بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں میری کانگریز پریزیڈنسی سے باپو اور انگریز دونوں پریشان ہیں میں وہ انسانوں جس نے دونوں کو ایک کر دیا اب بس یہی ہندوستان کے ساتھ کر دکھاؤں یہی آشا کرتا ہوں سبحاش لیکن دادا کانگریز میں باک کرلوں کاندھے چاہیے پیپر سلایم سبحاشدہ آپ کا اپنا ہی انداز آئی بیٹھئی جو تھانے کو نو نمبر پاک مان کر کبھی بھی آ جاتے ہیں سیڈ سپاٹے کے بیرے کچھ آئے بھائی رہے لیں گے نہیں تو پھر کس طرح آنا ہوگا بینو آئے کے ساتھیوں کی زیمانند کرانے آئے کیوں اتنے سالوں سے کانگریز جیل بھر واندولان چلا رہی تھی اب ہم نے سوچا ہے کہ جیل خالی کر واندولان شروع جائے پر سبحاشدہ ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ تو دنگا فساد کیے ہیں پس طول بھی ملا ہے ان کے پاس آئے واہ گریٹیس پولیس فائنلی کانون سیکھ رہی ہے اس بار تم لوگ نے واجا بھی ڈونڈ لی آئے آپ لوگ بھی تو سیکھ رہے ہیں سبحاشدہ ایک طرف تو اہنسا اہنسا کا نام جبتے ہیں اور پھر جا کے انگریزو پہ کھولے ام گولی چلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے بینو آئے نے سامنے سے گولی چلائی ہے انگریزو کی طرح پیٹ میں چھوڑا نہیں پاکا پیٹ میں چھوڑا نہیں پاکا پیٹ میں چھوڑا نہیں پاکا اکبال بتاو درباری یہ اہنسا کا کانون صرف ہندوستانیوں پر لاغو ہوتا ہے کبھی کسی انگریز کو سنا ہے اہنسا کی بات کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا اے ماتو جمانات کا کاکجات لائیے جرہ آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں بوز بابا یہ آپ لوگوں کے خود کے اوصول کے خلاب جاتا ہے اب تم سے بھی اوصول سیکھنے ہوں گے درباری جو بینو آئے بندوبادہ نے کیا وہ گلت ہے پر اس پر آپ کانونیس کی موہر لگا کر وائلنس اور بچھلیٹی کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے سفید کپڑے پہن کر اس پر خون کا ایک چھیٹا وی نہ لگے اور آپ لوگوں کے انقلاب لے آئیں گے یہاں سے تمہیں ایک سال بھی نہیں ہوا تمہیں گلاؤل ریالجیز بھی پتا ہے شباز تم نے کبھی بھی کسی سے اس بارے میں سلام اشورہ کیا ہم سبھی آزادی چاہتے ہیں اچھا آپ آزادی چاہتے ہیں ضرور کافی چھپا کر رکھیا اپنے ہی بات سب سے بینوے باندوبادیا اس بات کا اودھارن ہے کہ ہم اب تک کتنے ناکام رہے ہیں انہوں نے جو کیا وہ مجبوری میں آکے کیا اور کیسے لائیں گے آپ لوگ آزادی کوئی بلوپرنٹ ہے کچھ تو سوچا ہوگا آپ نے یہ کوئی ایک دین میں ہونے والی بات نہیں ہے شباز کتنا وقت لگے گا چھے مہینہ ایک سال پانچ سال دچ سال کم ملے گی آزادی دنیا میں صرف بات چیز سے آج تک کسی کو آزادی نہیں ملی ہے آزادی کے لئے کرانتی چاہیے ہوتی ہے آپ سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں انگریزوں کے ساتھ سرکار بنا رہے ہیں پیسو کا لین دن ہو رہا ہے کونگریز کو صرف سرکار بنانے میں انٹرسٹ ہے آزادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور اسی سرکار کا نتیجہ ہے کہ آج باہر ریڈیو میانز ہیں ہماری وجہ سے مزدور کو اپنے حق ملا ہے اور وہی مزدور جب جیلوں میں سڑ رہے تھے تب آج یہ سرکار آپ کون مزدور پر گولے چلانے کو بولے گی تو آپ کیا کرو گے سرکار کا ساتھ دو گے کی مزدوروں کا پتا ہے کانگریز کی حالت کیسی ہوگی ہے دھوڑی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا شباز بابو انگریزوں کے لئے بچا کے رکھے وہاں کام آئے گا آگے آپ کی سرکار ہیں تم لوگ مجھے چھوڑتے ہی کیوں ہوں ایک بات بتائیے مسیس چینلی بیشویت شروع ہونے والا ہے اگر سارے بھارتیا سپایا آپ لوگوں کی طرف سے لڑنے کیلئے مانا کر دیں تو آپ کی سرکار میں ہمت ہے ہٹلر سے لڑنے کی یہ آپ ہم سے مادت کی بھیک پانگو گے کیا بوس نے ایسا کہا یہ تو دم کی ہوئی میں نے تو یہی سنا کیا اسی نے یہ کہا کہ کوئی تمہیں ایک مارے تو اسے دو مارو نہیں نہیں یہ بس ایک افواہ ہے سالوں پہلے اس نے ایک پروفیسور کو تھپڑ مارا اسی ایک بات سے یہ ساری کہانیاں شروع ہوئی پر کیا یہ گانڈی کے حصولوں کے بلکل خلاف نہیں ہے دوسرے گالوالی بات انڈینز میں بوس بود مشہور ہو رہے ہیں پر مجھے گانڈی پسند ہے کاش ساری انڈینز گانڈی جیسے ہوتے آج کل ڈل لگتا ہے درنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے فیلال بوس کا انتظام ہم کر چکے ہیں چیز ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آتا آپ کو ایسا نہیں ملتا ہے جمانت کاغج لگتا ہے باکیل لگتا ہے کوٹ کچیری کا چکر لگھانا پڑتا ہے اب ہی نہیں دے سکتے ہم جواند بوس بابو اب جائیے آپ کیا کر رہے ہیں بوس بابو حیجی کی طرح پھیل رہا ہے اکرامتی کا بیماری پر اب بے پھکر رہے ہیں انگریزی سرکار بہت جو جارو ہے اس کا تھوڑ بھی جلدی ہی نکال لے گی ہم کرانتی کاریوں کو جیل بھی دھوکے درباری پر جس کرانتی کے لیے ہم لڈ رہے ہیں اس کا کیا کرو گے تمہیں کام کرو سٹینلی کو بول کے میری لیگ چالو خاتا کھلوا دو زمانت کا اب تو ہی آنا جانا لگائی رہتا ہے یہ کنفیسن ہے آپ کا کبول نامہ اس پر جتنا جلدی دست دستکت کیجے گا اب جلدی آپ دکھت گ جمانت کا کھا گز تیار ہو جا 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 گ کیون دستکت کرو کیونک دستکت کر گر نیانی آپ کو نہیں مجھین مجھے انگریزوں کو واپس ان کے گھر بیجھنا ہے اس کے لئے کوئی کا آیا ہے آرے بوز بابو کہاں آپ یہ گنجےڑی بھنگےڑی چورو چکا کے بیچ 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 بیچے ہیں دستہ دکت کیجے اور چلتا بنیے کیا کر رہے ہیں آپ میں نے یورپ میں کچھ سیکھا ہے درباری دیکھو گے دکھائی دکھائی کی نام تو مار آنی رو دادا ای چھپ کیجے قرانتی گاری گنجےڑی ہے ایوہ آئے کاغج کیجے گیا یہ کیسے کیے آپ نے اس سے آپ کو دوکہ گہتے ہیں تم لوگ نے واہی دیکھا جو میں دکھانا چاہتا تھا اور جو میں چھپا نہ چاہتا تھا وہ تم لوگ دیکھی نہیں پائے آئے آپ کاغج لڈا ہی بوز بابو واپس تاریخہ تو نہیں سکھا ہے در باری آئے بوز بابو سرکاری کاغج ہے آپ کہاں مجاک کرتے رہتے ہیں ابھی بھول بھول کہوں گے ارے کیا کر رہے ہیں آپ کدھر رکھے ہیں آپ کیا آپ جلدی خبرا جاتے ہو تم چاندی رکھا ہے ہمارا آپ یہ دستکت کیجئے اور معاف کری چل میں رہنا منظور ہے پر انگریزو کے کسی بھی کاغج پر میں دستکت نہیں کرو گا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بھول بھولے ہیں سکے یہ بھول ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہمارا دا ہمارا ہمارا دا ہمارا ہمارا دا ہمارا یہ بھی کتھ لوگ نیتا جی زندہ ہے اور یہ بات برطی سرکار کو بھی پتا ہے انہیں کسی طرح آگا کرنا ہوگا برطی سرکار آگر انتگ پہج گئی تا بہت بورا ہوگا کیوں پکنے جانے دیجئے لوگو نے بھگوڑ کو بھگوان بنا کے رکھا ہے بوز کوئی بھی ہو بغوڑا نہیں ہے تین سال پہلے آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر سبحاش واپس بھارت آتا ہے تو اس پر پہلا وار کرنے والے آپ ہوں گے بوز کے ساتھ جتنی جاتی بیٹی سرکار نے کی ہے کانگریس نے کم نہیں کیا that's for me آپ جا سکتے very nice name thank you come کسی نے تمہارا پیچھا تو نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ میں نے بوز کو دیکھا منٹھوریا میں بے فکر رہی ہے مسٹر مرتی آپ سیف ہیں فکر تمہیں ہو نیچے یہ فکر بوز ابھی زندہ ہے اور وہ خطرناک ہے وہ فرار ہے اور بلکل اکیلا ہے بوز کبھی اکیلا نہیں ہوتا کیا تم اسے مار ڈالو گے بریٹش گورمنٹ اپنے پلانز کسی ایرے گہرے کو نہیں بتاتی اس کو مار سکو تب نا اب تک کی کوکششوں کا کیا ہوا سب کو پتا ہے ٹیلیگرام کہاں ہے خبر پککی ہے بوز کا ہم پکڑ کر رہیں گے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے رام مورتی اگر گھر کا بھیدی تھا تو اس بھیدی کے گھر بھی ایک بھیدیا تھا موہن سنگھ بوز کا خاص وشواسی نیتا جی کا پتہ بھائیوں نے انگریزوں کو دے دیا ہے بریٹش آر میں اپنی ایک ٹکڑی نیتا جی کے پیچھے بھید چکی ہے فکر مت کرو جب تک اکیریو ساتھ ہے بوز کو کوئی خطرہ نہیں ایکیریو مانے جاپانی بھوت جاپانیوں میں زندہ آدمی کا بھوت بھی ہوتا ہے ناکا مورا کیا کہنا چاہتا تھا اس وقت موہن سنگھ سمجھ نہیں پایا لیکن اس دن جو ہوا وہ انگریزی سینہ کی ٹکڑی بھی سمجھ نہیں پائی موسیقی 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 اکیریوں نے بوس کو بچا لیا ہے بوس سرکشت ہے جو پکڑا گیا وہ بوس نہیں تھا لیکن جو نہیں پکڑا گیا وہ بوس تھا یا کوئی بہروپیا یہ کہنا مشکل تھا تم بوس نہیں ہو پھر ہمیں دیکھ کے بھاگے کیوں سر دنیا میں کسی بھی انسان کے پیچھے لوگ بندو کے لیے دوڑیں گے وہ تو بھائے گائیں نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بوس ہے بوس کھا ہے آپ کو خبر نہیں ملی وہ تمہر کے بچارے یہ بس ہمیں گمہ رہا ہے تمہارے پاس بوس کی کوئی اور خبر ہے یس سر پتہ چلا ہے بوس نے پاس کے ایک ہوتل میں کمرہ بک کیا ہے خبر پکی ہے کوئی ہے بوس وہاں تھے یا نہیں تھے کہنا مشکل تھا اسی دوران بریٹس پولیس کے ہاتھ آگے تھے تین ہندوستانی جی کہ یہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں ایک بس ڈرائیور ایک ٹکٹ ماسٹر اور ایک ہوتل مانیجر اس آدمی کو دیکھا ہے مزار کر رہے ہیں آپ کے پیچھے تو کھڑا ہے بے بکپ سمجھتے ہونے کیا تم مطلب آدمی اور آدمی کا فوٹو دونوں ساتھ میں لکے گھومیں گے لو شاہرے فوٹو وال آدمی کو یا اور ہے سکر رہو دیان سے دیکھو اور باتاو کی اس دن ہوتل میں یہ آدمی آیا تھا کی یہ آدمی نہیں سر وہ کوئی اور تھا دکھتا ایسے تھا لیکن یہ نہیں تھا سر کیا تمہیں یکین ہے اس سر وہ آدمی کون تھا اور یہاں کا بایا تین دن پہلے وہ یہاں آیا تھا مجھے کمرا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا نام جوزہ یہاں دا سکت کیجئے یہاں دا سکت کیجئے مجھے کچھ آپ کو ملتا ہے اوپر جا کے چیک کرو سا کارتا گیا تھا وہ اس کے کمرے سے صرف کاغس کے جنلل کی بو آتی تھی وہ پورا دن اپنے کمرے میں رہتا تھا کھانے کے لیے کمرا ساف کرنے کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولتا تھا صرف لکھتا تھا اور جناتا تھا میں نے بھی ایک بار سوچا کہ لڑائی تو ختم ہو گئی ہے یہ کونسا نیا چکربیو رچرا ہے اسے صرف یہاں سے نکل جانے کے جلدی تھی اس نے اتنا پوچھا کہ کوئی گاڑی یا بس کچھ ملے گی کئی پاس جانا ہوتا تو میں خود اسے اپنی گاڑی سے چھوڑ دیتا لیکن پھر اس نے مجھ سے کہا جاہنم کے ایک سٹاپ پہلے چلو گے بڑا اترنگی آدم تھاؤ کب سے کام کر رہو یہاں پہ تین سال سے سر با اس کے کامرے سے یہ ملا ہے سر انڈیسن کو کول کرو بٹانوے کے بارے میں پوچھو مجھے پوری خبر چاہیے مجھے پوری خبر چاہیے ہندوستانی ہو جی ہاں صاحب یہاں کیا کر رہو منچوریا میں مزدور آدمی ہو صاحب جہاں پیسہ ملے گا وہیں تو کام کریں گے ویسے بھی اب ہندوستان اپنا کارا وہاں تو انگریزوں نے اپنا گھر بسا لیا اسے جانتا ہو نائن انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا سر شکل دیکھ کے لگ رہے جھوٹ بول رہا ہے یہ تمہیں کہاں سے ملا میری بیوی کا ہے کہاں جایا ہے ہاں وہ یہاں آیا تھا بہت جلدی میں تھا اسے ایک ہی دن میں ایچیوں پہنچنا تھا اس نے ایچیوں جانے والی اگلی بس کی ساری ٹکٹیں مجھ سے کرید لی ہاں ایچیوں جانے مجھے بس کئی نہیں جائے گی مجھے پیچانتے ہو بھائی ساب کیوں دیماغ خراب کر رہے ہیں مجھے پیچانتے ہوگا مجھے پیچانتے ہوگا مجھے پیچانتے ہوگا مجھے پیچانتے ہوگا جلدی کب نکلا باؤ دو دن پہلے سر میں نکلوں اس کو ایک ہی دن میں ایچی ہو پہنچنا تھا بہت جلدی میں تھا تیڈی ڈائی ڈائی ڈیڈر ڈ موسیقی فوج چاہیے ملے گی کیا ٹانکس گرنیٹس رائیفلز کے ساتھ عجیب تھا اس لڑائی میں اتنا گز دیکھا ہے سر کی موسیبت کو ہڈیوں میں بھاپ لیتا ہوں اور اسی لی میں نے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا بہت خطرناک آدمی تھے گے سر انچیوں سے پہنچنے سے پہلے گائب ہو گئے ٹھیک ہے تو آس پاس تو کچھ ہے نہیں تو انچیوں ہی جا رہے ہوں گے وہاں کائے جائیں گے کسی سے ملنا ہوگا کوئی پرانا دوست ہوگا کون ہو سپتا یہ بات پکی نہیں ہے کہ انشن کے باہر بہو سیٹھا ایسی گلشی ہم پہلے کر چکے سرکار وہ پککا بوز بابو ہیں یا آنکھ میں دھول جونک کے گائب ہو جانے کا پہنترہ وہ پہلے بھی بہت بار استعمال کیے ہیں یہ خاصیت ہے ان کا ہمیں بوز کے جیسے سوچنا ہوگا پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور وہاں پہلے پہلے پہنچنا ہوگا تب ہی یہ ہوگا بلکل ایک پرانا دوست کون ہو سکتا ہے ریمان پہلے سے جیل میں ہیں رامورتی تو بوز سے گداری کر چکا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا تو وہ کس سے ہی ملنے جا رہا ہے وہ بھی اب جب اس کی دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے سرکار جلے ہوئے پیپر پر باتامبے کا نام تھا اور بوز کے جپانی سفاہیوں میں وہ ان کے کافی خاص تھے ٹھیک ہے فکس سے بولو وہ اسے ڈھون نکالے پتہ لگا ہے کہ کیا وہ ناکمورا انچیون میں ہیں انڈیسن نے فکس اور بریٹش پولیس کی ایک ٹکڑی جپان میں بیٹھے بوز کے قریبی کنجی وٹامبی اور ناکمورا کے پیچھے لگا دی تھی جو پہلی چیز پتہ چلی وہ یہ تھی کہ دونوں کو ایک ہی سمیں پر الگ الگ فون آیا تھا باتامبی اور ناکمورا کو جو پھون آیا اس میں آواج مرد کا تھا جو جاپانی میں بات کر رہا تھا پر اس کا ماتربہ سا جاپانی نہیں تھا پوائنٹ پہ آو ڈرباری لال سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ جاپانی میں بولا کہ انڈرگراؤنڈ سیلیبریسن کے لیے ملنا ہے انڈرگراؤنڈ اب اس کا کیا مطلب ہوا انڈرگراؤنڈ بانکس کی بات کر رہے ہیں اب کسے پتا جاپس نے وہاں کتنے بانکرز بنایا ہوں گے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں بس پیچھا کرنا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں ہاں سرکار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکانے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی انچوں ہی جا رہے تھے پکڑا گیا اب بوس پکڑا گیا اتنی سالوں بعد آخر بوس پکڑا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دھیلا پڑ رہا ہے اپنے پلانس چھپانے کی کوشش بھی نہیں یہی تو ہم کو عجیب بات لگ رہا ہے سرکار آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جان بوچ کر ہم کو انچوں بھیج رہا ہے جیسے کہ وہ چاہتا ہو کہ ہم انچوں جائیں تم اسے کچھ زیادہ ہی شاتھ سمجھ دے ہو وہ کھیلا ہے تھکا ہوا ہے اور گلتیاں کر رہا ہے نہیں نہیں سرکار ہماری ماں کہتی تھی گھوڑا چاہے تھکا ہو گھائل ہو گھوڑا ہی رہتا ہے وہ گھڑا نہیں بن جاتا اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں بوس بابو کبھی اکیلے نہیں ہوتے اس ڈرباری لال کو بوس سے عشق نہیں ہو گیا ان سے کہیے چپ رہے ہیں ہم فکس کو انشن بھیجیں گے اور ان سب پر نگرانی رکھو جن جن سے بوس ملنے کی کوشش کر سکتا ہے پورا انتظام ہو گیا جسے بھی بوس ملنا چاہتا وہ سب نگرانی میں ہے ایکسلنٹ تم جاسکٹر فکس سے بات کروں ایملی پتہ نہیں تم یہ بات مانتی ہو یا نہیں پر لوگ کہتے ہیں کہ بوس زندہ ہے اور وہ اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہے شاید اسی لیے مجھ پر ان کے نظر ہے نظر ہے؟ اور کس کی؟ اور کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ دکتر ماتھور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ پر بھی انہی لوگوں کے نظریں ہیں کیوں؟ کیا بوس زندہ ہے؟ دیکھئے جاسوس یہ مردوں پر نہیں کی جا سکتی تم یہ سب اکیلے کیسے سمبھال رہی ہو؟ انہوں نے مجھے سکھایا مجھے خط جرمن میں لکھا کروں ہمارے انگریز دوست انہیں مجھ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اپنی ایک تصویر بھی بیچ رہا ہوں ساتھ میں یہ ایک پنگالی پوشاک ہے کرتہ کھتینے سے کاکو کیا لکھا آپ کی دوست نے؟ لکھا ہے کہ باہیں تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے تھا کون چاہتا ہے کہ آپ کی باہیں تھے چھوٹیوں بولنے کی بات ہے بھئی وہ چاہتے ہیں کہ باہیں اتتی لمبی ہوں تو کرتے کی بات کر رہیتے بھابی چھا بھابی کچھ چوڑیاں چاہیے ایک کلو چوڑیاں بات دو بھئی سبھاش کے لیے مزاک مت کا ببھاوتی اس کے نظر اتار کس کے لیے چوڑیاں بھیج رہا ہے سبھاش وہیں وہیں چھوٹیاں لکھیں چھٹھی لکھنے کیلئے چھوٹیاں چاہیے چھوٹیاں چاہیے چھوڑیاں کیا بہج رہا ہے وہ وہ چھوڑیاں نہیں ملتی بھابی تو مجھ سے مانگ لیا وہیں تو ہمارا سبھاش بھی نہیں ملتا اس نے وہ تو نہیں مانگا ایرے وہی ہے جس نے تیری سجری کے وقت تیری بہت دیکھال کی تھی سبھاش دہ سبھاش دہ سبھاش دہا آجائیے بہت سا رہا ہے اب چلے میرے ساتھ کانگریس پارٹی کے اپنے اصول ہے اپنے نیم قائدے ہیں پارٹی کے ہر کارکرتا کو ان نیموں کا پالنگ کرنا ہوگا اگر کوئی کارکرتا ان نیموں کا اولنگن کرتا ہے تو پارٹی اسے بلکل برداشت نہیں کرے گی سبحاش کانگریس کا پریزیڈنٹ ہوں میں نیرو اور پارٹی کے کچھ نیم کانون ہے منظوری ناس ہے تو اطلاع ہی کر دیتے گی میٹنگ ہے ہیٹلر کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا گلت ہے کانگریس تمہارے اس روئی سے کافی پریشان ہے میں کہا سمجھوتے کی بات کر رہا ہوں نیرو ہمیں انگریزوں کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار چاہیے اور ہیٹلر ہمارا وہ ہتھیار ہے ہیٹلر تم جانتے ہیں انہوں اس کے حساب سے ہندوستانی بھی جوز اور افریکنز کی طرح نیچھی جاتی ہیں یہ بڑا اچھا ہتھیار چوننا تمہیں ہتھیار اتنا ہی اچھا یا برا ہوتا ہے چتنا چلانے والی کی نیت ہیٹلر ایک خونی ہے بوس اور انگریز وہ کیا ہے انہوں نے تو آج تک کسی کو مارا ہی نہیں ہے نا اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں گھسکے ہمیں مار رہے ہیں کیا فرقے انگریزوں اور ہٹلرگ میں باپو کبھی نہیں مانے گے کانگریس نہیں مانے گی میں یہ بات کبھی نہیں مان سکتا یہ فیصلہ آپ کا اکیل لکا ہوگا ہندوستانی والڈ وار ٹو میں انگریزوں کی طرف سے لڑیں گے یہ فیصلہ باپو نے اکیلے لیا ہم سے پوچھا ہندوستانیوں سے پوچھا باپو کا وشف ان سپائیوں سے پوچھا کبھی باپو کا وشف ہے کہ ہمارے مدد کے بدلے بریٹیش شرکار ہماری بات سنے گی انگریزوں کی طرف سے ہاتھیار اٹھانا اپنی جان گوانا یہ تو اینسا کا مار گیا نا نیرو نیرو تمہیں کام کیوں نہیں کرتے باپو سے کہو کہ انگریزوں کو سمجھائیں کہ یہ ورل وار ٹو اینسا کے مار پر چل کے جیت لیں اور انگریز ہی کیوں انہیں کہو کہ ہٹلر کو بھی اینسا کا پارٹ بڑھائیں یہ ساری اینسا ہم اندوستانیوں کے لئے کیوں ہیں نیرو کچھ لڑائیاں نہ صرف اینسا سے نہیں جیتی جاتی سباش گاندھی جی اور نہرو نے نیتا جی کا ساتھ نہیں دیا پر بوز بھی زدی تھے 1949 میں انہوں نے کانگریز سے استفاہ دے کر اپنی خود کی پارٹی آل انڈیا فارورڈ بلوک کا گٹھن کیا بھائیوں اور بہنوں ہم نے جو آزادی کی لڑائی چھیڑ رکھی ہے اسے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک مکمل آزادی حاصل نہ ہو جتنا جلدی ہم سب آپسی مدویت بھولا کر اور ایک جھٹ ہو کر اس لڑائی میں شامل ہوں گے اتنی جلدی ہمیں آزادی ملے گی آپ سب کا آتنو بلیدان کا وقت آ گیا ہے نہ معلوم کب بگول بج اٹھیں اس وقت زمانہ ہمارے نکول ہیں انتر راستی پریشتیوں کا ہمیں لاب اٹھانا چاہیے برسوں سے ہو رہے شوشن کے کارن ہندوستان گریبی کی چککی میں پس رہا ہے دو وقت کی روٹی محال ہے اور ان سب کروگوں کی ایک مات رام بانوشدی ہے آزادی جو راشتریہ ایکتہ پر نربھر کرتی ہے اس وقت کمزور ہونا سب سے بڑا پاپ ہے غلامی سب کشتوں کی جڑھیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم سب غلامی کی ان زنجیروں کو نکال کر ٹھیک دیں آپ سب کو ایک جڑھ ایک پران ہو کر پرتیبند ہونا ہوگا ہندوستان اب غلام نہیں رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی طاقت ہندوستان کو غلام رکھی سکتی ہے ہاں سوطنتتا کے لیے مولے چکانا ہوگا اور آپ سب کو آپ سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا ہم غلام ہندوستان میں پیدا ضرور ہوئے تھے پر آزاد ہندوستان میں جیئے گے اور آزاد ہندوستان میں مریں گے انقلاب 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 پھر کہیں مشاتر مسافر مختی کے خادر گھر آئے گا خلق ای شاتر سا فیل ڈیش آئی تھی آئی تھی ڈیش آئی انچہ آئے گھر آئے گا اور بوز بابو باشیا موسیقی بوز کان ہے بوز کان ہے ڈیڈ موسیقی یقین نہیں ہوگا بوز نے ہمیں بیوکوف بنایا ہم نے یہ سوچ کیسے لیا وہ رشیا ہی تو جائے گا اور کہاں جائے گا اور وہ انچوں کیوں جائے گا سرکار ہم سے دوبارہ بھائی گلتی ہو گئی سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا ہم کہہ رہے تھے آپ کو گھوڑا چاہے گھائل ہو یا تھکا واہ ہو وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے وہ گھوڑا نہیں بن جاتا گھوڑا تو بوز بابو ہم کو بنا گئے اور پہلی بار نہیں یہی پیترہ آج سے چار سال پہلے ہم سب پر آزما کر گھوڑا بنایا تھا بوز سے پریشان ہو کر برٹس سرکار نے انہیں گھر میں نظر بند کیا تھا اور چوکی داری پر بٹھایا تھا ہم کو بابی ہمیں دے دیجی نا ہم لے جائیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمیں لے جائیں آئے کہہ دککت لے رہے ہیں آئے کوئی پرشانی ہے ہی نہیں بہت ہی اچھے آئے آئے موسیقی 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 ایسا تھوڑی ہے کہ برمچاری لوگی آجادی کے لئے لڑے گا آپ کے ساتھ سمسیا ہے کہ آپ کو بہتے ہر بڑی ہے اور مل جائے گا آجادی آپ کو اتنا ہر بڑی ہے کہ آجادی آجے چاہیے کیوں کیا بچپنا ہے بوس بابو میں اپسے ایک ہی وقت کھانا کھا ہوں گا اسے چھوڑنے میں تھوڑا وقت لگے گا پڑ اب جان دیس بی دیس گھومے ماں کوئی ملا نہیں آپ کو اپنے چھنا پہ آج نہیں کھائے گا کیا ہم کھا رہے ہیں پھر آج کل سادھنا میں ہی لگے رہتے ہیں کسی سے باتیں ہی نہیں کرتے وہ ایسا کیوں کرے گا اب سنیاس لینے کا کیا مطلب ساید آپ سے بچتے بچتے تھا کیا ہو در باری لال چاو بی سو گھنٹے نگرانی رخنا سرکار ہم اس گھرنے جاؤ میں گھوم کیا گگے ہیں وہ کچھ بھی ہوگی سب سے پہلا بہنکھ ہم کو لگی گا centre very good ایک لے 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 لام ایم لے 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 لام نبیان من موسیقی پوچا کی دھوتی ہے؟ ہاتھ ساف ہے نا؟ پورا پوچھ رہا دیکھ لیجیے ایک بات پوچھنی تھی تم سے ہاں پوچھی ہے تم نے شادي کیوں نہیں کی اب تک؟ ای کار بتائیں سب سباز داگا گلتی ہے ان سے فرسط ملے تپ تو کرے نا سادی کبھی یہاں کبھی وہاں پریسان کر دیا ہیں ہم باتا رہے ہیں جس دن یہ سودار جائیں گے بدیا قسم اس کا اگلا دن ہم بیا کر لیے ہم تو مرے دار ہیں سادی کے لیے بتا نہیں کیا ہو گیا سباز کو سانسار سے اس کا منی اوب گیا ہے ایک بات بتائیے سباز بابو کچھ ہوجنا بوجنا کیے ہیں کچھ بتائیں آپ کو کون پوچھے گا اس سے مونورت لے لیا اب تو بات ہی نہیں کرتا کسی سے سرکار کیا ہے بوز بابو اب مونورت رکھ لیا ہے بہلی سٹینلی کیا ایک دن نہیں ہو سکتا جب ہم بوز کی بات نہ کرے اب تو اسے ہاؤس ارس کر لیا گیا ہے آخر اس کا مو بند کروا ہی دیا اسے گھر سے باہر نکلنے مد دینا بجی سرکار موسیقی موسیقی اے بابا کان ایسا ساف کرو کی بوز بابو کا ایک دھر کا نام کو سنائی دے سمجھ رہے ہو موسیقی 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 بوس بابو کو فرار کرنے میں پورے پریوار کا ہاتھ تھا ادھر ہم کان صاف کرتے رہ گئے اور ادھر بوس بابو کی جگہ ان کے بھتیجے اوربندوں نے لے لی موسیقی سبھر بابو امروز بہت اچھا پکا ہے کھائیے گا اچھا آپ کے لئے بھات چھوڑ دیئے ہیں لیلی جیو گا ہم جتٹی بوز کر گیا ہتے ہیں کچھا سرناتا چھا رہا ہے بلکل یکینے ہی نہیں ہو رہا ہے بوز بابو مانورت لے لیا ہے بول بول کر پورا دیس میں آگ لگا دیئے تھے آج کل تو نہ کسی سے بولتا ہے نہ ملتا ہے کہیں سمادھی بمادی تو نہیں لے لی تو روزہ توڑ دیں نہیں مگر کبھی کبھی کمرے سے سگریٹ کی مہیک اور لائٹر کی آواز تو آتی ہے اسی سے سمجھ جاتیوں کہ سب ٹھیک ڈھاکی ہے بیواباتی ہے گو آشی بیواباتی آشی گو دس دن تک یہ کھیلا چلتا رہا سبحاش بابو کسی سے ملتے نہیں تھے لیکن ان کے کمرے سے سگریٹ کی سگند لائٹر کا سنگیت اور چٹھیوں کی شرنکھلا سے ہم نشچن تھے کی ہاتھی پکڑ میں ہے لیکن بوس پیشاور پہنچ چکے تھے موسیقی بندوق نیچے مجھے آپ کے جرمن دوستوں نے بھیجا ہے موسیقی سبحش برای مطر موسیقی 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 سر روال بینگو تائیگر چیک پوائنٹ بی تک پہنچ چکا ہے دو دن میں چیک پوائنٹ سی تک پہنچ جائے گا توڑ گروپ تیار رہے موسیقی شکران یہاں ہر دوسرا آدمی انگریزوں کا جاسوس ہے ہندوستان میں مجھے بھگت سنگ تلوار بلاتے ہیں لیکن یہاں مجھے رحمت خان بلائے گا رحمت مجھے رشیا پہنچنا ہے جلد سے جلد رشیا میں کون ہے آپ کا کوئی نہیں تو رشیا ہماری انگریزوں سے لڑے میں مدد کرے گا انہوں نے بھی اپنی آزادی کرانتی سیل بھائی ہے لیکن گاندی جی تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو اور کتنا صبر کریں گے رحمت اگر اگر اگلے سو سال ہزار سال تک بھی صبر اور انساء سنگریز خوشنا ہوئے تو کیا ہم ہزار سال تک ستیگرہ ہی کرتے رہیں گے بج بابا یہاں چلتے ہیں آپ آگے بڑی بلکل پیچھے مات پیچھے مات پیچھے گا اللہ علیہ علیہ ا ci موسیقا موسیقا اوہ موسیقا BUR podía توسکار اس نے ہم سب کی اس ادمتی میں ملا دی سٹینڈلے یہ کیسے ہونے دیا تم نے ڈوڈو اسے دس دن ہو گئے تھے جب پتا چلا تھا کہ سباش بابو ہاؤس ایرس سے بچ کر رفو چکر ہو گئے تھے ہم ہی چوکی داری پر تھے سرکار کہا کہیں اپنا مو پر تھپڑ مارنے کو من کر رہا ہے بھاگ گئے آرے بھائی بوز بابو کہاں تھے یہ پتا کرنا شاید انگریزوں کے بس کی بات نہیں تھی لیکن انگریزوں کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ بوز بہت دور تو نہیں تھے ہندوستان سے باہر جانے کے لیے انہیں سرط تو پاک کرنا ہی پڑتا بس یہ پڑا پار ہو جائے آپ اپنی منزل کے اور نزدیک آ جائیں گے ایک بار ہندوستان کی سرحت کے پار چلے گئے آج ہی مشکلات ہل ہو جائیں گے باڑے پر کچھ انگریز افتر ملیں گے سوچھ سمجھ کے جیواب دنن ہوگا آپ سمجھ رہنے ہیں بوز بابو بوز بابو آپ کچھ کہ کیونے رہے ہیں بز knowledgeable بید پاسپورٹ پلیز مجھے کہیں ایک ہادسہ میں اس کی آواز چلے گئی ہم اسے آدھا شریف کی مزاد ملے کے جا رہے ہیں بڑا برا ہوا ان کے ساتھ چلو کوئی بات نہیں آدھا شریف سب ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک میند ایک میند ایسے ہی جانت ہوگی کیا کیا پتہ جھوٹ بول رہا ہو موک ہو لو مجھے زبان دیکھاؤ اوہ ہلا ہلا جلو 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 جب زبان ہی اکریو ہی ہے تو کیا بہلے گا بچہرہ 21st january 1944 بہر سباسرن دبوسز ہی دوستان سے بھاگ چکا ہے افکانستان بہت چکا ہے ہمیں نہیں پاس آب وکے سا دکھتا ہے تو اسے دھونڈا مشکل ہوگا سرکار ایک سباز بابو فیتوری دوسرا آپ فیتوری آپ کا ہے دہرے کو رہے ہیں سباز بابو وہاں کی جبان جانتے ہیں نا بھاسا وہ کتنا آکے جائیں گے بتائیے بز بابو رشن امباسد سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چیزیں تھوڑی مشکل لگ رہی ہیں آسان ہوتا تو آپ کی مدھر تھوڑی چاہی ہوتی آپ کوشش کر رہے ہیں پولیس درمازہ کھول لو جی آرہا ہوں آرہا ہوں جی آیا آیا جی آرہا ہوں جی آرہا ہوں کیا یہاں سب کچھ ٹھیک ہے ایدھر سب کلیر ہے جنب آگے والا موٹل دیکھتے ہیں دیکھو تمہارا رشتے دار ہے تو ہم کو بھی تو خیال رکھنا ہوگا اب ہمارے آدمی ہو تم جب تک یہاں ہو تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا آتے رہیں گے ہم یہ جگہ ٹھیک ہے نہیں اتنی کھیمتی گھڑی پہنکے مد گھومی ہے خدا حافظ خدا حافظ دنیا کی ساری پولیس ایک جائسی آرچائے کچھ بھی ہو جائے پر امبینجر سے ملکے ہیں اور دن ہو گئے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بز بابا آج ہم ضرور مینے لیم سے اور اس بھر بھی تمہیں یہ رشن امبسی میں کچھ نہیں دیا تو تو باہری پکرنے لگا سر فکت بہت کا مرہا تھا سنو اسے اچھے چھ سمجھانا کہ میرا ستیلن سمیلنا بہت ضروری ہے ریشا کی ہلپے بنا ہم نہیں کر بائیں گے یہ جانتا ہوں سباش بابا آپ کہیں بہر کیا چکے اس وقت چلنے موسیقی رائح مات موسیقی موسیقی بابا بابا وہ نہیں مانا پسانے انگریزوں نے کیا پتٹی پڑھا ہی اسے وہ رشن امبیشدر آپ کو انگریزوں کا جاسوس مانتا ہے انگریزوں کا جاسوس کہاں سے ملتی ہیں انہی انفرمیشن جاسوس لگتا ہوں میں سبحش بابو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکلنا چاہیے یہاں کچھ نہیں ہوا اگر ایک بار انگریزوں کے ہاتھوں میں پڑھ گئے تو سب کچھ خط محسا ہے اب آپ کے پاس صرف ایک راستہ بچتہ جامل ایٹل سب کشے تھے ایٹل enseñ پر سوچیں ہوتیہ ایتلیرز نے آپ کے لئے پاسپورت بنوایا ہے امید ہے کہ ایتلر آپ سے ملنے کے لئے تیار ہو جائے سباش بابو کارانتی آپ سے زندہ ہے چاہے آپ وہ پرشا سے آئیں یا جمعنی سے جہاں ایک طرف بوز بابو اٹالین پاسپورٹ لے کر جرمنی جانے کی تیاری میں لگے تھے وہیں دوسری طرف سٹیلنی کا پاگلپن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا انگریزوں کے ناک کے نیچے سے گائب ہوئے تھے بوز بابو دکھ تو ہونا واجب تھا ہم سوری مجھے آنے میں تھوڑی تیر ہو گئی ہم سوری مجھے آنے میں تھے کہ آپ کبھی نہیں آؤں گے ہم سوری میں زیادہ خط نہیں لکھ پایا پر میں نے تمہارے سارے خط پڑے بہت بار دیکھو تو زیرا بھی نہیں بدلے تھوڑا وزن شاید کم ہو گیا ہے یا شاید پڑھا ہے بال ضرور کم ہوئے میں کچھ لائے ہوں تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ کھول کے دیکھو آپ بھولے نہیں میں کبھی نہیں بھولتا سبحش مجھے لگتا نہیں جو تم کر رہے ہو وہ اجت ہے تم جانتے ہو کہ ہٹلر انٹرنیشل شادی کے خلاف ہے انگریز ویسے ہی آپ کے خلاف ہیں اور اس شادی کر کے آپ ہٹلر کو بھی ناراض کر دیں گے ذرا سوچ کے دیکھو انگریزم کی گولامی کام ہیں انگریزم کی گولامی کام ہیں دکٹر ماتورو کہ اب ہٹلر کے گولام بنے کل شادی ہے اور آپ کو ضرورنا ہے موسیقی 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 رسن شاندہ ہٹلر کا لاگو کیا گیا وہ قانون جس سے کسی بھی جرمن کا کسی بھی غیر جرمن کے ساتھ کوئی بھی سامنگ گیر کانونی تھا جیرمن کنی ترینی بھی سامنید جیرمی بیٹی کنید جیرمی بیٹی کنید سبحش مجھے بہوت در لگ رہا ہے نرو مات میں تمہارے ساتھ ہوں کاش میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جا سکتا بہت جلد بوس جرمنی میں اکیلے تھے جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے منکی کر سکتے تھے رسن شاندے کے قانون کے خلاف ایملی اور بوس نے شادی تو کر لی اب اس کی بھرپائی ہر روز ہو رہی بوس کو اگر برلین میں خطرہ تھا تو برلین میں بیٹھے بوس سے بریٹس سرکار کو ہندوستان میں ابھی بھی خطرہ تھا آج کل بوس کیا کر رہا ہے برلین میں دو ان انڈیا بوس انڈیا واپس آ گیا ہے سرکار ہم آپ کو بتانے ہی والے تھے اب کیا کیا اس نے چلو اور تم خود جان لاؤ میں اپنے دیشواسیوں کو کہہ رہا ہوں کہ انگریزوں کی آرمی میں بھرتی ہونے کی سوچیں بھی نہ یہ کام وہ کرانتیکاریوں کے لئے چھوڑ دیں وہ کرانتیکاری جو یاد رکھیں کی وردی انہوں نے انگریزی سرکار کی پہنی ہے لیکن آتما ہندوستانی کی ہے اور جب آزادی کا دن آئے تو کرانتیکاری کو یاد رہے کی اسے کیا کرنا ہے بلاڈی ہیل سولجرز کو اکسا رہا ہے ہمارے بھی سولجرز لڑ رہے ہیں انڈین سولجرز نے انہیں دھوکہ دیا تو آزاد ہند ریڈیو بوس برلن سے ہندوستانیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے جو ہر گھر ہر ہندوستانی سن رہا تھا اور وہ جو بول رہے تھے اس سے انگریزوں میں دہشت پھیل رہی تھی بات تلی تک پہنچ گئی وائسے روئے گھبرائے ہوئے سے بیٹھے تھے جنگ میں ضروری ہے کہ ہم اپنے سولجرز پر بھروسک کریں ہمارے آفیسرز کے لیے سب سے ضروری ہے ہندوستانی سولجرز کے وحفداری بوس بغاوت پہ اتر آیا ہے اور تم اس بارے میں کیا کر رہے ہو کوشش جاری ہے میں بتاتا ہوں تم کو تم پوری طرح سے فیل ہو چکے ہو اب یہ کام بریٹش سیکرٹ سرورس کرے گے تم نہیں ان کو جو بھی مدد چاہیے وہ مدد تم کھروے اف کورس یو ایکسلنسی کیدہ رہ تمہارا چوٹا گونگا بائی پھوپی گی بیٹی کے شادی میں آیا تھا پیٹر فلیمگ بریٹش سیکرٹ سرورس کے سب سے کابل افسر کو بوس کے پیچھے لگایا گیا تھا اس کا مو ایسا نہیں کھولے گا ایسے کھولے گا بھگت سنگھ تالوار تم نے بوس کی جرمنی پانچنے میں مدد کی آپے کیا بات کر رہے ہیں جنت مت بولو تمہیں پتا ہے ہیڈلر روشیا پر حملہ کرنے والا ہے جرمنی ایسا کبھی نہیں کرے گی تمہاری انفرمیشن شاید پرانی ہو چکی ہے یہ ہونے والا ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے اگر تمہیں اسے روکنا ہے تو مدد کرو ہماری میں ہی کیوں میں کوئی گددار نہیں ہوں جرمنز نے تمہیں ایک ٹرانسمنٹر دیا ہے جس سے تم انہیں خبرے دیتے رہتے ہو فیشسٹ کو روکنے میں ہماری مدد کرو تمہارے پاس صرف یہی ایک موقع ہے اپنے وشواس کے لیے کچھ کرنے کا انہیں تم پر پروسہ ہے تمہنے جو بتاؤگے وہ اسے مان لیں گے فلیمنگ جانتا تھا کہ رحمت بوس کا وفادار تھا لیکن رحمت کمیونسٹ کرانتی کے لیے سب سے زیادہ وفادار تھا کیا بوس اور ہٹلر مل چکے ہیں بوس اور ہٹلر ملنے کو تیار تھے جب ان سے بات کرے اداب سے کھرے وہ جرمنی کی نیتا ہے ایک چوتا سا گلت کدم اور پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے پلیز آپ ایک بار سوچ لو کیا ان سے ملنا ضروری ہے امیلی مجھے پتا ہے وہ جو کر رہا ہے وہ بہت گلت ہے پر اگر وہ پیٹن کے خلاف ہماری مدد کرنے کے لیے مان جائے تو میں اس گلت رہ پر چلنے کو تیار ہوں ہمیں اس کی ضرورت ہے موسیقی 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 بوسر اب آپ کی فریر سے ملاقات ہوگی ان سے آپ جو بھی کہیں گے سوچ سمجھ کر کہیں آپ تیار ہیں میں پچھلے چار مہنے سے تیاری کر رہا ہوں موسیقی موسیقی آئیے موسیقی بوسر پہلے تو یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا وہ میں نہیں تھا نکل ہٹلر کو اپنی میج کی بھربا ہوتی ہے اصل ہٹلر کو نہیں آپ کے ڈوپلیکٹ کو کافی برا لگا میں نے اسے پہچانا نہیں تینکیو بریٹش جو آپ سے ڈرتے ہیں غلط نہیں سوچتے تو بریٹش ایمپائر کو کیسے گرائیں گے آپ ہسٹی میں جیسے کسی بھی ایمپائر کو گرائے گیا ہے آرمی کی مدد سے اور کہاں ملے گی آپ کو یہ آرمی یہیں آپ کے پاس انڈین پریزنس آف وار کو مجھے دیجئے اور میں اپنی آرمی کھڑی کر دوں گا اور ان سب کو انڈیا کیسے لے جاؤ گے میں اپنی آرمی کو رشے کے تروں ہندوستان لے جاؤ گا اور ہندوستان کو بریٹن سے آزاد کراؤں گا اور تمہیں کیوں لگتا ہے وہ یہ کرنے کو تیار ہوں گے کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے ایسا کچھ کبھی نہیں کیا کیونکہ اب تک انہوں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں مسٹر بوسر آپ کو پتا ہے فیورر کو ہندی میں کیا کہتے ہیں مجھے پتا ہے فیورر کو نیتا کہتے ہیں اور ہٹلر نے آپ کو نیتا جی بولایا لیکن یہ سپائی سیدھے سیدھے منا کر رہے ہیں وہ جرمنز کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور آپ کو جرمن سپائی خود کو انگریزوں کا بفادار اور میں جرمن سپائی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بفادار ایک سپائی کی بات مانتے ہیں کی نہیں جائیے جاہے ہٹلر کو بتا ریجیے جائے وہ کتنی بھی کوشش کر لے ہمیں توڑ نہیں سکتا کوئی گددار ہی نہیں کریں گے بہت ہوں نے کوشش کی ہے بوس بابو ہم سب سپائی ہیں گددار نہیں مانگل پانڈے کو کیا کہیں گے آپ لوگ وہ بھی سپائی تھے گددار یہ رڑائی ہماری نہیں ہیں ہم سک بس ایک ہتیار ہیں ایک ریبولور کی طرح جس کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نہ منزل ہوتی ہے پس جس کے ہاتھ میں ہے وہ استعمال کرتا ہے مطلب آپ چاہتے ہم ہٹلر کے لیے لڑے بلکل بھی نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیے لڑیں اپنی آزادی کے لیے لڑیں اگر خون بھانا ہے تو ہندوستان کے لیے بھانیں اگر شہادت ہو تو بھارت پاتا کے لیے ہو انگریزوں کے لیے کیوں میں یہاں آپ سے اپنے لیے مدد مانگنے نہیں آیا ہوں ہندوستان جتنا میرا ہے اتنا آپ سب کا بھی ہے میں یہاں آپ سے ہندوستان کی آزادی مانگنے آیا ہوں اگر یہ کارپ کھڑ گیا تو بھوز پکڑا جائے گا پکڑا تو وہ جا چکا ہے بس اسے ہی یہ پتا نہیں ہے جائے ہند بھوز بابو رحمت خان بول رہا ہوں جائے ہند رحمت یہاں پر کافی انگریزوں کے خلاف ہوا گرم چل رہی ہے وہاں پر کیا چل رہا ہے ہم نے یہاں پر ایک آرمی کھڑی کر لی ہے رحمت ہم جلدی ہی ہندوستان پہنچائیں گے آرمی چرمانی میں آرمی کہاں سے ملی بس بابو انگریزوں نے جنے لاوارش چھوڑ دیا انہی لوگ اسے بنائی ہے ہندوستانی پی او دبیو سے ہیں بس بابو یہ تو باری مصیبت کھڑی کر دی اس نے انہی سو اٹھائیس میں کلکتہ کی سڑکوں پر دو ہزار سپاہی لے کر نیتاجی اُترے تھے آج ان کے پاس پوری آرمی تھی اگر آج پوس اپنی آرمی لے کر انڈیا پہنچتا ہے تو نہ ہم اسے روک سکتے ہیں اور نہ ہی کانگریس بیدیشی طاقت کی مدد سے ہندوستان پر حملہ کرنے والا ہر ہندوستانی دیش روہی ہوتا ہے اگر ضرورت پڑے تو میں خود بوس پر تلوار اٹھانے کے لئے تیار ہوں جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند تلوار نے بتایا کہ اتری افریقہ سے آئے سپاہیوں نے بھی نیتاجی کے ساتھ جڑنے ہمارا مطلب ہے وہی بلاتے ہیں نا لوگ اسے آج کل نیتاجی سابدھان سبھ سکھ چین کی برخابر سے بھارت بھاگ ہے جاگا پنجاب سندھ گجرات مرات سابدھان 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 پنجاب ڈالیا آج یہ لڑائی جو ہندوستان کے باہر شروع ہوئی ہے کل ہندوستان میں لڑی جائے گی آزادی لڑ کر حاصل ہوتی ہے مان کر نہیں اس لڑائی میں خون بھہے گا ہم سب کا خون بھہے گا اور اس خون کی قیمت ہوگی آزادی ہندوستان کی آزادی ہمارے دیش کی آزادی دو مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا آزادین 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 آزاد ہٹو انیس سو چیاریس ویسے نیتا جی کو گئے ہوئے ایک سال ہو گیا تھا لیکن جو گدر کی بیماری انہوں نے ہندوستانی سپاہیوں میں لگائی تھی وہ پھیلتی جا رہی تھی چھیاسر جہاز اور دس ہزار نیوی کے سپاہیوں نے جو ودرو شروع کیا وہ اب پورے دیش میں پھیلنے لگا تھا نیتا جی انیس سو پینتالیس کے بعد کسی کو نہیں دکھائی تھی ہے اور ایمیلی اگر کو جانتی تھی تو انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ایمیلی کیا تمہیں لگتا ہے کہ بوس دکٹر ماتھور میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کا مرنا بہت ضروری ہے زندہ رہنے کے لئے بوس بابو کو کبھی نہیں دیکھا گیا اور جو دیکھا گیا وہ کہانی تھی یا حقیقت وہ آج تک اندھیرے میں بوس دیکھاudible بوس وہ وہ سندا ہے بوس کون بوس لگتا ہے وہ وہ رشیا میں چھپا ہے بہت ہو چکا بوس کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں سونننگا دن تمہیں بوس کے بارے میں بات کر لیا ہے اب تم جانتے ہو نا بگاوت چل رہی ہے نیوی میں خود ہمارے سولجرز ہمارے خلاف ہو گئے سارے ڈیس نے ہتھیار اٹھا لیا ہے پر اس لئے تو بوس کو ڈھونڈنا اتنا ضروری ہے ہم یہ ڈیس چھوڑ رہے ہیں بوس کا قصہ ختم ہو گیا بس کرو ایک اور شبد نہیں اسٹان لے بوس مر چکا ہے وہ پلین کریش میں مارا گیا کہانی ختم انیس سو چھیاسٹ لال بھادر شاستری احتحاسک تاشکیند شانتی سمجھوتے کے لیے تاشکیند روس گئے تھے کربیا ہندوستان کے لیے کربیا 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 کربابیا کربیا as long as we shop and theirs we plant Agis of Utility broken down to us Utility together how can we be but our greatness is unity hello ہم درزاگی لال بوڑ رہے ہیں سرکار ٹھیک کہہ رہے تھے بوش بابو جندہ ہوں رسیاں میں ہوں ٹھیک بولے چھی بیش 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 کورے چھی پردی بادی نایت آبونے پورے چھی بیش کورے چھی کھامتار مکھے پاثر چھونے چھی بیش کورے چھی شتر رومانے شمکہ پودے چھی بیش کورے چھی آشکند میں پاکستان کے راشترپتی آیوف خان کے ساتھ یدھ سماپ کرنے کے سمجھوتے پر ہستاکشر کرنے کے بعد گیارہ جنوری 1966 کی رات میں ہی رہسیمائی پریستیتیوں میں ان کی مردیو ہو گئی بوس کچھ کہانیوں کا انتھ ڈھونڈ پانا نا ممکن ہوتا ہے نیتا جی کی کہانی میں انتھ تو ہے لیکن اسے مان لینا مشکل ہے نیتا جی کی کہانی جب بھی سنائی جائے گی لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے رہیں گے اور ان کی موت کی گتھی شاید ہی کبھی سلچ پائے گی پرہ جائے پیتی گرو رانونی دی ڈی ریویلیوشن نا کاشے پا تا شے آمی بھو دینی دی شا دین چارائی شاہلیک اگل شا دین پروکریتی بیگوشیت ڈھونڈ پہ رو تیر نب جایوگی دی شا دین شکال آن بویکال خدا جہا ہوشی نا پتی ڈھونڈ پہن مجھدی ڈاکشن ڈی رکتو ڈھونڈ ڈوڈ بن گوشیت ڈھونڈ پہ بھی پھائے گی ڈ آگ restaurاط ندی ڈی رکھتو ڈی رکھتو ڈی رکھتو ڈی رکھتو ڈی رکھتو ڈی رکھتو موسیقی 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 موسیقی